موسیقی جنابے سیدہ حاجرہ مبارک لے کر آ رہی ہے سیدہ بریم مبارک لے کر آ رہی ہے سیدہ آسیہ مبارک لے کر آ رہی ہے لیکن شیطان جو ہے وہ بھاگا جا رہا سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد المصطفی وعلا آلہ وآصحابه اولی الصدق والصفا سبحان اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله فی القرآن المجید بل فرقان الحمید سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وآلہ انففسهم يدلو عليهم آیاته ويزجیهم ویعلمهم الله ویعلمهم الكتاب والحکم وین كانوا من قبل لفی طلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم نبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رحب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہو يصلون علم بی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ کا دین شاعر اللہ سے اللہ کا دین شاعر اللہ سے اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دل کا تقوی ہے مائک کی آواز یقین آرہی ہوگی ابھی دراصل میں ایسی حالت میں ہوں کہ میری آواز غالباً زیادہ مچی نہیں ہے لیکن خیر ہیدری بلند کا آدمی مجھے گرم ہو لینے لیے میرا میدہ بلکل خالی ہے اور میں اتنا توانی اور نقاحت محسوس کرتا ہوں لیکن تاہم کوئی جو وقت آتا ہے تو وہ ایدری جو بریشیہ ہے وہ خود لگ جاتا ہے وہ خود کام چل جاتا ہے آپ تو واسا انتظار کر جائیں یہ لورڈ سپیکر کا قصور نہیں یہ میرا قصور ہے آپ تشریف کریں میں نے وہ آپ کے پیسے جو ہیں اچھ جزاکم اللہ خیر یہ ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی ہیں جتنی مرتبہ اعلان ملاشی ہو کرکے اتنی مرتبہ انہوں نے بار بار پیسے دیئے ہیں اب انہوں نے بیس پونڈ مجھے دیئے تھے کسی اور مقصد کا خرص کرنے کے لئے تو میں نے وہ ہارلینڈ والے دوستوں کو دے دیئے تھے اب یہ کہیں سنائے گال کرنا انہوں نے تو یہ تیس پونڈ اور انہوں نے دیئے ہیں کہ آلینڈ والے دوست لے رہے ہیں سبحان یہ ہمارے والتم سٹو کے دوستی ہیں نا اب دوستوں میں یہ بات مشہور ہے کہ والتم سٹو سخیوں اور پیروانوں کا شہر ہے اور آلِ محبت کا شہر ہے آپ لوگ پرشید ہجاتے ہیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے شادوں اور جوان کھڑے ہیں ایک ہمارا دوست کہتا ہے شاہ صاحب نے ہاتھی پینجنوں میں بند کر رکھے ہیں تو بڑے بڑے موچوں والے جوان بڑے بڑے دبنگ جوان کھڑے ہیں اور وہ سو سو چھڑکیں سہ رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے شاہ صاحب نے ہاتھی پینجروں میں بند کیے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے ہماری سنگت بہت اچھی ہے ہمارا وقت بہت اچھا وقت ہے آپ جس کے ساتھی اس طرح محبت والے ہوں کہ ایک مرتبہ آواز کی جائے تو بیس مرتبہ کھڑے ہو جائیں تو قوم بھی قابل فقر ہے وہ وقت بھی قابل فقر ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھے ساتھی عطا فرمائے اس وقت علماء کرام نے جو احزاز مخشا ہے میں اس کا بیہر چکے گزار ہوں لیکن مجھ سے مجھے اس سے انتہائی نالش ہے انتہائی گلہ ہے میں اصل میں سننے کے بزاج کا آدمی ہوں سنانے کی بیتابی مجھ میں زندگی میں نہیں گزری عام طور پر جو بھلنے والا آدمی ہے اس کی قوبت سامین ادرہ کم ہو جاتی ہے اور قوبت گفتار بڑ جاتی ہے لیکن ساری زندگی جس طرح ایک پیاسہ نہیں ہوتا پانی کی تلاش میں رہتا ہے آلاللہ کو جب کبھی دیکھا تو چشم انتظار سے انتظار کرنے لگے پتہ نہیں اس کے موں سے کیا کوئی بات نکلے اور علم کے بارے میں یہ سرسر غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ویسا میرا کام مکمل ہو گیا ہے یہ نبی کی شان ہے لیکن اندرونی سفاد پڑے گئے دوار اور قبضی دنی علماء اللہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں اب ہم نے اس سلسے پہ شروع کر رکھا ہے وارکم سٹو میں آپ اگر وہاں تشریف لائیں تو غالباً آپ کو اس بات کا عملی جائزہ ہوگا ہمارے ہاں تقریباً کوئی چاریس بیتالیس علماء کی ایک ٹیم ہے تقریباً ہر مہینے میں وسلم علماء کرام میرے پاس تشریف آتے ہیں مجھ پر بیربانی شروعاتے ہیں لیکن چار چار پانچ پانچ آدمی تو ٹیم کو خاص مضمون دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑی خصوصیت کے ساتھ مطیعہ کر کہلاتے ہیں تو ایک مرتبہ چار چھے کی ٹیم بولتی ہے دوسری مرتبہ وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے انتظار کرتی ہے سنتی ہے دوسری ٹیم بولتی ہے پھر تیسری ٹیم اس طرح تو ہر مہینے میں ایک نئی نئی ٹیم بولتی ہے پھر سلسلہ وار پھر پہلی ٹیم کا چند مہینوں کے بعد نمبر آ جاتا ہے تو اس طرح علماء کے ہاں اس قدر خوبصورتی سے مضامین تیار ہو رہے ہیں جو ہماری مجلس میں جانے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اندرگاہ کر سکتے ہیں کہ ہماری گیاروشیر کی نیفل کا علمی کردار یونیورسیوں کے مقابلے میں سبطت لینے لگا ہے مشاہ اللہ کیونکہ یونیورسی کی جو جو رجحان ہے وہ پیشہ برانا قسم کا ہے وہ مخلصانا قسم کا نہیں ہے وہ ایک پیشے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں جیسا کہ ابھی پر فرسن صاحب نے فرمایا ہے ریاسو جنس فرشیرے کہ وہ پڑھانے والا جب کسی چیز کی صداقت پر خود یقین نہیں رکھتا تو اس بارے میں کیا ایتنٹیکیشن ہوگی جو کچھ اس نے بتایا ممکن ہے بھئی مانی کر کیا ہو ہم نے اپنی زندگی میں کسی وقت اگر صدق ہم نے مطالعہ دی کیا جو کتاب بیس مرتبہ پڑھائی ہے تو اول انکار کر دیے کہ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اس لئے نہیں پڑھائیں گے اور اگر تعلقوں نے مجبور کیا کہ جناب زمین پڑھا دیں کتاب پڑھا دی لیکن کہا ہے اس کا پھر مطالعہ کریں گے اگر کوئی نئی بات نہیں لی تو کل پھر بتائیں گے اور اپنے مشہور اور ماہرین اسادسہ سے پڑھتے ہوئے جب کچھ ہی جگہ کوئی تعلقوں نے سوال کیا اور کوئی چھنی بھی مضبوط بات اگر استاد کے ذہن میں نہیں ہے تو استاد نے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ کا یہ ادھار ہے انشاءاللہ کل آدھا کریں گے یہ کبھی نہیں کہا کہ تعلقوں کو انٹ سندھ کہہ کہ کسی طرح ٹال دے بلکہ اس نے مضبوط بات پڑھا ہے کیوں ہوتا ہی کہ یہ یقیم بکتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی غلط بات ہمارے مو سے نکلی تو دین کا ایک اصاب بن کر کے قیامت تک جتنی غلطیاں ہوگی اس آدمی کے نام آمال بدرج ہوں گی جس آدمی نے اس غلطی کی طرح ڈالی علماء اکرام آگے تشکی علماء اکرام آگے تشکی آپ بھی ہم بھی زبرائے علماء میں سے ہیں یہ داری جو ہے یہ سنت موقعہ ہے اور ایک لاکھ چوبیس دار سے کموں بیش تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے اس لئے اگر ایک جھٹکہ رہ گئے یہ بھی لگا لیں بگر آپ زبرائے علماء کے آدمی ہیں تو میں علم کو شائع شائع اللہ سمجھتا ہوں اور اس پر میرے پاس سندھ موجود ہے سرکار تاج داری مدینہ علیہ السلام اس موقع پر کھڑے ہیں جہاں شہدائے اغد کے اجسام موارکہ قبروں میں ڈالے جا رہے ہیں تو سرکار تاج داری مدینہ علیہ السلام کا وہ ارشاد حروف جلی میں لکھا ہوا موجود ہے سرکار موجود ہے جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کر کے دفن کرو سیاسی تک یہ کنا ہو حدیث موجود پر ہے کیوں آگے کر کے دفن کرو پیچھے رہ جانے سے اس کا کیا نقصان ہے فرمایا اس کے سینے میں قرآن ہے وہ آسمان کا پیغام وہ ناموسِ الہیہ جو آسمان سے میرے پاس آیا تھا وہ اس کے سینے میں محفوظ ہے اس کا پیچھے رہنا سوئے عدب ہے اس کو آگے کرو کتنے مسئلیں نکلیں ایک تو مسئلہ یہ نکلا کہ دین کا علم محترم ہے ایک بات دوسرا پشت کے پیچھے ہونا ایک قسم کی بے عدبی ہے جب تک کہ اس کی کوئی مجبوری کی قسم کی چیز مباہ نہ قرار دے از ضرورہ تو تو بھی ہو ماضورہ جب تک اسے مباہ بنانے والے کوئی عمر وہاں موجود نہ ہو اس وقت تک یہ بات بجائے خود قائم رہے گی اور اس کا احترام بھی قائم رہے گا ایک بات نمبر دو کہ پورا قرآن مجید یاد نہیں جس کو زیادہ یاد ہے اگر فور سے تھو قرآن مجید یاد ہے تو کم از کم اللہ شریف جو یاد ہے نا نماز جو پڑتا ہے تو اس کا مقصد ہر مسلمان کا سینہ قابل احترام ہے مگر جس کو زیادہ پتہ ہے اس کو آگے رکھو دو بات کیا ہے تیسری بات یہ کہ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو دنیا سے رخشد ہو جانے کے بعد اگر کسی کی عظمتیں بھی نظر موت ہی ہو جاتی ہو اور ان کا خاتمہ بھی صاحبِ مزار کے ساتھ ہی ہو جاتا ہو اور اس موت کو خاتمے ہی کا نام لیا جائے تو پھر اصولی طور پر اب احترام کس چیز کا کیا جا رہا ہے دعوت کے فکر ہے اور اصولی قسم کی بات ہے وہ کیا علم ذات ہے یا وصف وصف ہے ذات نہیں ہے اگر علم وصف ہے شخص کا تو ایسا ہوتا ہے ذات قائم میں رہے تو وصف رہے حقیق کا کوئی اصول ملانا علماء اکرام کو آگے بٹھانے کے ایک محصد یہ بھی ہے کہ جب کسی امام کو لکمے کی روض بڑے تو قریب ہو تو لکمہ دے کوئی بات کرنے کی روضوں بات کریں کوئی پوچھنے کے بعد اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کوئی ثابتہ ہے کہ جناب ذات ختم ہو جائے وصف باقی رہ جائے وصف جو ہے از کس میں آراز ہے اور آراز کا قیام ازواق سے ہوا کرتا ہے اس کی ذات کو اگر موجود ماننا ہوگے تو علم کی موجود کی تسلیم ہوگی اگر ذات کا خاتمہ تسلیم کر لوگے علم کا خاتمہ تسلیم کرنا پڑے گا اب قبر میں جا کے بھی تو وہ احترام باقی ہے اور ایک دوری حدیس موجود ہے کہ ایک سور سے واپس آتے وقت قبروں کے نشانات کو مٹ گئے تو کسی جگہ آکے ایک کیلہ گاڑا مجاہدین آکر کے کیمپ لگایا کرتے ہیں یعنی جاتے وقت بھی کیمپ لگتا تھا اگر تو مستقل کوئی آرمی ہوتی نہ جن کو باقیادہ تنخابل رہی ہوتی باقیادہ بیرکوں میں ہوتی تو جس طرح اعلان ہوتا فورڈچل پڑتے وہ آرمی بوٹی روٹی گھر سے کھاتے تھے کپڑے گھر سے پہنتے تھے اور جان ہتھیلیوں پر رکھی جان ہتھیلیوں پر رکھی نہیں ہے آپ مختلف مقامات پڑھتے ہیں جب ضرورت پڑھتی ہے انہیں بھلایا جاتا ہے تو پھر اس لیے کیمپ لگانا پڑتا تھا کہ کس جگہ اکٹھے ہوں تو اکٹھا ہونے والی جگہ کا نام کیمپ ہوتا تھا یہ اغت کے میدان کے متصف کیمپ لگایا گیا اور خیمے گاڑے گئے ایک دکہ کیلہ جو ٹھونکا گیا تو زمین سے آواز آئی تبارک اللذی بھی یدی البلک صحابے کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین سے ہی آواز آ رہی ہے فرمایا ایج جگہ ایک شہید کا مزار ہے وہ اپنی زندگی میں سورہ پلک سے بھی پڑھا کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ کہتو کہ اس طرف سے نہ گزرے کوئی حسیم تاثیر جذبہ ہے میری خاکے مزار میں جو آر روح علیہ زندگی میں لے کے چلے ہیں وہ قبروں میں بھی سلامت تو اس نے سرکار نے فرمایا یہاں سے کیلے اکھار لو کن کو کہا جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد انسانیت کی سوئے اول ہے ان میں وہ آدمی موجود ہے کہ جو بعد از انبیاء افضل بشر ہے وہ آدمی موجود ہے کہا کہ ان کی قبروں کو بامال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں کی یہاں سے خیمیں اکھار لو بیعدمی ہوتی ہے تو معلومہ کہ سرکار خود شعبہ کو قبول کا احترام کرنے کا بابند کرا دیتے ہیں خود احترام فرماتے ہیں اور شعبہ کو اس بارے میں باقعدہ تعلیم نافذ کی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ سرکار نے اس کو شاعر اللہ تسلیم کیا اور اس کی تعظیم کو قرآن عظیم دوزر بزرگیو کہتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُودِ کہ جو باقی تقوی ہیں یہ عمال کے تقوی ہیں باقی عزا کے تقوی ہیں دل کا تقوی ان راہ گزاروں کا بھی احترام کرنا ہے کہ جن راہ گزاروں سے اللہ والے گزرے اگر ان صفا والمربطہ من شعائر اللہ اس کے شعائر اللہ ہونے کی علت یہ تسلیم کی جائے جناب سیدہ حاضرہ کا گزر تو میں پوچھتا ہوں کہ گزرنا بڑی علت ہے یا دیرے ہی ڈال لینا بڑی علت ہے اگر گزر جائے تو قیامت تک کے لیے شعائر اللہ بن جائے تو جہاں کوئی دیرے ہی ڈال لے وہ شعائر اللہ نہیں ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آلاللہ لوگ زندگی میں بھی بہترم ہوتے ہیں بیٹھنے اٹھنے میں بھی ان کا احترام ہے اور مر جانے کے بعد یہ ان کا احترام ہے یہ باتیں زندگی میں اس سے زیادے آگئی کہ میں نے چند علماء کرام سے درخواست کی کہ آپ میربانی فرما کے آگے میں تھے آپ جو جناب قیاس الدین صاحب نے اپنے مختلف خدمات کا ذکر کیا میں ان کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں اللہ کو شکر رہے کہ ہر زندگی کے شعبے میں آل سنت والجماعت کا محبت پر آگر پیغام پہنچنے کے لیے سرکار نے خود وسائل محیہ فرمائے جس وقت رب کام لینے پر آتا ہے تو فاروق عاظم دیلہ دروں کی والگاں ماجدہ نے ان کو جنم دیتے وقت سرکار کا غلام سمجھ کے تو جنم نہیں دیا تھا لیکن جب رب نے کھینچنا چاہا تلوار کفار کے گھر کی کفار کے اوزار سے دھار دے کے چلا معایدہ کفار کر کے سے کر کے چلا لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ میں کدھر جا رہا ہوں مچلی حشاد کام کے لکمہ ہوا نصیب سیاد ہے مگن کے وہ کانٹا نکل گئی وہ سمجھتے ہیں میں مار میں جا رہا ہوں لیکن اگلے دن انہوں نے دعا مانگی ہوئی ہے سرکار کی گول پھیلی ہوئی ہے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے اور یا عمر بن حشام کو مسلمان کر دے میں آل حضرت رحمت اللہ علیکم تعلیمات کی رفع نہیں جاؤں گا ہے کیونکہ مجھے آگے مولانا نے ایک انسٹیکشن دی ہے یعنی پہلے ایک نیوز بنائی ہے کہ یہ یہ تُو نے کہنا یا کہانا ہے یا کہا ہے اس طرح کی باتیں زمانے سے پاک ہی ہو کر کہ وہ مطمسہ مجھے دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہو تو پھر ان خطوط کے اندر مجھے رہنا ہوگا اس وقت حضرت فاروق عادم کی نازوں کی بات ہے ایک زمین دو منٹوں میں آگئی کہ ان کے خانداد نے ان کی سوسائٹی نے ان کو اس لیے تیار کر کے نہیں بھیجا تاکہ جا کے یہ مسلمان ہو جائے سرکار کی چوکی داری کرتا پھرے پھر سرکار کے نام پر دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تختیں اُلٹے لیکن اللہ کی رحمت خاص کر لے تو کسی کو کیا اترا سکتے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی سکے کہ پڑے گئے تو یہ اس وقت ترجمان القرآن ہے پوری امت مسلمان میں حیدر کرار کے بعد قرآن کا سب سے بڑا دانائے راج جو تصریم ہوتا وہ حضرت عبداللہ بن عباس اور اس میں کسی کی حتق نہیں مگر کسی جگہ بھی عبداللہ بن عباس سوائے حضرت قرآن کے تفسیر میں کسی سے تکر کھا جائے وہ عبداللہ بن عباس کے طور کو ترجیہ ہے کسی خاص معاملے میں کسی خاص کی سپیشیلٹی یہ فقہاں علماء اور علماء عقائد کی بولی میں اس کو فضل جزوی کہیں گے فضل جزوی فضل کلی کو مانے نہیں ہے ایسا ممکن ہے کہ ایک خاص پرانج میں کسی خاص ایک کو امیدیاز ہو جیسا کہ حضروہ بن الیمان کو سرکار نے علم المنافق ان دیا ہوا ہے اگر جنابِ عدرِ قرار کو نہیں دیا تو اس میں ان کی کوئی حتق نہیں فاروقعظم اس مانے گڑی صدیق اکبر کو نہیں دیا اس میں ان کی کوئی حتق نہیں مگر حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس جنورسی کے پڑے ہوئے ہیں سرکار تو حارت فرمانے گئے واپس آنے سے پہلے پہلے پانی کا لوٹا پھر دیا سرکار ربا مولا کریم جس طرح اس نے پانی کا لوٹا پانی سے بھرا ہے مولا کریم اس کے سینے کو علم و حکمت سے بھڑا تو وہ آتے وقت ایک معصوم بچہ علم و فن سے بھیگانا تھا آتے وقت تو یہ کیفیتی جاتے وقت وہ ترجمان قرآن بن کر کے جا رہا تھا کسی آلِ دل نے کیا پیار کی بات کہی ہے زاہد یہ رنج کی بات نہیں تو واقفِ قیبیات نہیں زاہد یہ رنج کی بات نہیں تو واقفِ قیبیات نہیں یہ بات ہے ہاتھ میں خواہ جا کے نا قابل کو قابل کر دے نا قابل کو قابل کر دے آرہِ تکبیر آرہِ رسال آرہِ حیدری آرہِ امنا مفقرِ اسلام استاذ العلماء جس نگاہِ بندہ نواز میں صدیوں کی کمیاں ایک ایک نگاہ سے پوری گھڑا لی اس کے سامنے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو مذہب کا رازدار منا دینا سرکار کی بارگرہ میں کونسا دعا ہے کہ نبی قریب علیہ السلام کی خصوصی نگاہ آپ کو اس پہلو کو اور زیادہ روشن کرے جس پہلو پر آپ کا کام بمقابلہ گریزی کے کم ہوا ہے اور ایک بات میں انتہائے عدد کے ساتھ تمام سوسائیسی ارز کرتا ہوں کہ ہم نے آج تک جتنا انگریزی میں برک دیکھا ہے اسلام کا اس سے میں ہرگز روپے میں سے چمنی بھی مٹھوائیں گے اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں تنگ دل ہوں اگرچہ میں اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکا میرے پی ایش ڈی کا تیسر جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے اللہ کی فضل سے لیکن میں انگریزی میں مرد نادہ نہیں ہوں میں کم از کم پنجاب جنورسٹی کا لا گریجویٹ ہوں میں کم از کم ایم ایم ہوں اور پہ اچھی کلاسز میں انگریزی پڑھائی ہے انگریزی کا عالم ہونے کا دعوے دار نہیں ہو لیکن انگریزی کو ضبورت کے مسابق زیتہ خوب ہے اور اس سے خوب کام لیا ہے تو اب میں اگر ڈاکٹر کر رہا ہوں تو انگریزی میں مجھے نابلت تو نہیں کہا جا سکتا نا مگر میں اس کا عالم نہیں اپنے آپ کو سمجھتا جو کام ہوشتے غیر مطمئن کیوں ہوں یہ ایک اصول ہے آپ اگر کسی منطق کی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کرنے لگیں گے تو آپ کو لوجیکل لینگلیج جاننی ہوگی تو لوجیکل دکشنریز ہی جدا گانا ہے آپ کو منطق کی انگریزی جو ہے وہ الگ ہے اس کو آپ کو جاننا پڑے گی مثلا فلسفے کی کسی کتاب کا ترجمہ آپ انگریزی میں کرنے لگے گی ہیں تو اپنے آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ فلسوفی کا انگلیج جو ہے وہ آپ پہلے جانیں اس کے بعد اس کو ترجمہ کریں گے جس طرح ایک آدمی بہت ہی اچھا انگریزی دان ہے لیکن اسے پیمسٹی نہیں پڑی ہوئی میڈیکل نہیں پڑا ہوا تو آپ اگر وہ کسی میڈیکل کی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہے تو کیا خیال ہے وہ لاگ ریجویٹ ہونے کی وجہ سے کر پائے گا کبھی نہیں کر پائے وہ انجنئر ہونے کی وجہ سے کر پائے گا انگریزی تو جانتا ہے لیکن جس خاص رخ پر اسے کام کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس بقدر کافی بواب نہیں ہے جس طرح انجنئرنگ کی میڈیکل کی کیمسٹری کی لوجیکل کی فلسفے کی لینگویج الگ ہے اسی طرح ریلیجیس لینگویج بھی الگ ہے مذہبی زبان بھی الگ ہے اب ترجمہ کرنے والوں کو کچھ غلطیا ہوئی مثلا کسی جگہ قرآن عظیب نے یہ لفظ استعمال کر لیا کہ تم جس وقت حلال ہو جاؤ جس وقت حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو تو شکار کرو اب ترجمہ کرنے والے نے جاوے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جس وقت تم حد حرم سے باہر آ جاؤ اب حلال ہو جانا قرآن کی اسطلاح میں اور مانا رہتا ہے مثلا نکاح کے بارے میں لفظ حلال استعمال ہو رہا ہے تو یہ اور مانا دیتا ہے جانور کے سیاک میں حلال قلب اس استعمال ہو رہا ہے تو اور مانے دی رہا ہے اور اگر حج کے موقع وہ لفظ حلال استعمال ہو رہا ہے تو اور مانے دی رہا ہے اب وہ ترجمہ کرے گا تو خات ترجمہ کرے گا وہ نے یہ ترجمہ کر کے پھر غلطی کھائی ہے تو میں کہا جس وقت کہ تم حد حرم سے باہر آ جاؤ میں حرم سے باہر آنے تو وہ حلال کہتا ہے حالانکہ حد حرم سے باہر آنے کا نام حلال نہیں ہے اکرام کھونے کا نام حلال ہے اب وہ غلطی جب تک فقہ پڑا ہوا نہیں ہوگا یہ پتہ کس طرح ہوگا اس کی لفظ قربانی 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 سیکریفائز اس کے لئے لفظ انتوار ہوتا ہے اب اسلامی اسلامی قلعہ میں دو جگہ قربانی کا لفظ انتوار ہوتا ہے ایک جو آپ لوگ گھروں میں قربانی کرتے ہیں اور ایک وہ قربانی جو آپ منابے کرتے ہیں اب اس قربانی کے حکام اور ہیں اس قربانی کے حکام اور ہیں اس کا مسئلہ بریادی طور پر جدہ جانا ہے اس کا مسئلہ بریادی طور پر جدہ جانا ہے اب قربانی کا لفظ استعمال کر کے تو آدمی غلط حمی میں پڑتا ہے اب اس کے جب احکام یہ پتہ فقہ نہیں پڑے گا اس کو کیا پتہ ہوگا حدی اور دخیہ میں کیا فرق ہے دخیہ کے اور احکام ہے حدی کے اور احکام ہے اب وہ ترجمہ کرتے ہیں دونوں کا ترجمہ قربانی کرے گا دونوں کی کلاسیزی جدہ جانا ہے دونوں کا مسئلہ ہی جدہ دانا ہے دونوں کے احکام اگر برابر ہوتے ہیں تو صرف جانور کی ڈیفینیشن ہے کہ جانور کی عمر اتنی ہو جانور کی صحت ایسی ہو جانور کی کوالیفکیشنز ایسی ہوں اس کی صلاحیتیں ایسی ہوں یہ باتیں جو ہیں اس کی باڈی کے متعلق ہیں باقی احکام اس کے بھی مختلف ہیں کہیں دور حاضر کے مفسرین میں جو میز کتابیں اردو کی متعلق کر کے مولوی بنے اور مولانا کہلانے لگے ناموں کے ساتھ مولانا خوب لکھا جانے لگا لیکن پوچھو پڑے ہوئے کس کے ہو نہ ان کا کوئی استاد ہے اور نہ کوئی ان کا شاگرد ہے اور اب ان کے لوگ شاگرد ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے استاد بنتے ہو تو پہلے اپنا استاد بتاؤ ان کا تو کوئی استاد نہیں ہم نے ایسی صفت کا عالم تو بڑا بدنام عالم دیکھا ہے خود تو فرشنوں تک کا استاد ہے لیکن اس کا کوئی استاد نہیں تو ایسا علم تو بڑا قدرناک ہے علم اصل میں وہ کامل اعتماد ہے جو سرکار سے جاملے آپ دیکھو اس بنیاد پر ایک عربی میں پیشنی کر لینے والا آدمی وہ اگر ترجمہ قرآن جیسے کیا کرے گا قدر غلط کرے گا جب تک کہ وہ قرآن عظیم کے وہ اسلامی نومیڈیو سائنسیز اسلام کے وہ میاری علوم جو قرآن عظیم کے بارے میں صحیح اور غلط تفسیر کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں جب تک وہ نہیں پڑے گا عربی پڑنے کی وجہ سے ایک ترجمہ کرے گا غلط کرے گا مثلا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پر رہے اب اپنے ایمان کو ظلم سے علودہ نہیں کیا ملوث نہیں کیا تو اب ظلم کی تاریخ جو لغت میں ہے وہ یہ ہے وضو شایفی غیرے محلے ہی ظلم تو اس بات کا نام ہے جس چیز کے لئے وہ چیز نہیں بنی اس کے لئے اس نے وہ استعمال کرنے مثلا کسی وقت جے بھی وہ مال ہے یہ سر پر باندنے کے لئے نہیں بنا اس نے سر پر باندنے اس نے ظلم کیا ہے مثلا دو سلیپر ہیں دائیں بائیں میں پہن لیا بائیں دائیں میں پہن لیا تو دائیں بائیں کے لئے نہیں تھا بائیں دائیں کے لئے نہیں تھا اس نے یہ استعمال کیا بے موقع استعمال کیا بے موقع استعمال ظلم ہے تو پھر اس آیت کے روح سے یہ معنی بن جائیں گے کہ اس کے لیے نہ امن ہے نہ وہ ہدایت پر ہے کیونکہ ایسا ایمان امن و ہدایت کا ذریعہ ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہو اب کیا اس کی تفسیر ہوگی اگر عربی کے ذریعے سے کرے گا تو کوئی آدمی ایسا زمانے میں باد اظنبیہ مل نہیں پائے گا کہ جو اس طرح کے ظلم سے پاک ہو اب سرکار سے کچھ نہ مڑے گا سرکار نے فرمایا اس کی تفسیر ہے ان میں شرکہ لظلمنعزی شرک جو ہے شرک جو ہے ہاں میں نے سنجھا کہ شرک کو کسی سے پڑھا ہے تو اس کے لئے بتاجب ہوا ہے تو ایک مطلب اللہ مہ بن حاجب تھے نا تو یہ بہت کم امری میں انہوں نے کافیے لکھنا رہا تھا تو پرسائیب ان سے ملنے کے لئے گئے تو پوچھنے لگے اللہ مہ بن حاجب کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں تو کوئی اللہ مہ بن حاجب نہیں ہے تو انہوں نے کہا ایک انہوں نے بڑی کتاب مضبوط لکھی ہے ان کا نام پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہاں وہ حاجب یار وہ حاجب جو ہے نا وہ اس کے پوچھ رہے اب گئے تو آگئے بچوں کے ساتھ کوئی گلی دنڈا کھلے جا کے اب یہ سمجھا جسے کافیہ لکھا ہے اس کو میں خطاب کرتے وقت کوئی اتنا انداز اختیار کر بیٹھوں تو بڑی ندامت کی بات ہوگی تاریخی طرح پر بڑی بات ہوگی بڑا صحیح علمی اختیار کرتا ہوں تو بچوں کے ساتھ میں بڑی بے موقع بات ہے کرے کے کہنے السلام علیکم السلام علیکم وہ فورا بلیڈنڈا ہاتھ سے پہنکے کہتے ہیں وہ علیک السلام یا قاریت تنوین علی المعرف باللہ میں یہ نہیں پہتے ہیں جو کسی قلبے کے اول میں ال آ جائے نا تو پھر آخر میں یہ ان گن آنبر نہیں رہتا اول میں آل آیاتون بن گیا ہے نون تنوین عزب زافو مبنیو مدخول اللام نیز درزہ دبن عمرن حزب نی گردد مدام یہ قائد ہے اب جاوو فورا بلیڈنڈا پھینکے وہ کہتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے اول میں علی مدام تاری بھی پڑھتا اور بعد میں تنوین بھی پڑھتا اس حضرت نے کہا ہاتھ ملانے کی غرصے پہچاننے کی غرصے میں نے ایسا کیا تو مجھے اس طرح کی آواز لگی پڑھ لیتا ہوں تو پھر ہمارے ہاں گرددگرد حفاظ تشریف فرما ہے تو ان سے استنداد کر رہا ہوں مدعہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام مغربی علوم پڑھ لے لیکن وہ چودہ علوم جو قرآن اور حدیث پر اپلائی کرنے کے لیے علمانیں وضع کیے ہیں اگر وہ نہیں پڑھے گا تو ترجمہ کرتے وقت بھی غلطی کھائے گا تفسیر کرتے وقت بھی غلطی کھائے گا اس لیے میں کہتا ہوں جب تک کہ کوئی ایسا دبل سائیڈ آدمی بیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ایسا کرو انگریزی دانوں اور علماء مل کے کام کرو تا وہ انگریزی والی کمی انگریزی دانوں کے ذریعے سے پوری ہو اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے والی کمی علماء کے ذریعے سے پوری ہو یہ دونوں طاقتیں اکٹھی ہو کر کے کام کریں تو پھر اپنے نشانے پر یہ بات فٹ جائے گی وگر نہ جتنا میں نے کام ہوا ہوا دیکھا ہے میں کسی بزرگ کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں دراصل دل آزاری کے بزاج کا آدمی نہیں ہوں میرا پروگرام کسی دوست کا دل دکھانا نہیں ہے لیکن آخر یہ دین ہے حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو ہوئے حریری اگر ہم ریشن بن جائیں تو پھر اس پھول کی حفاظت کون کرے گا اس لیے ہمیں باز وقت انتہائی تلقنوائی سے بھی کام لینا پڑتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں مل کے کام کریں علماء انگریزی کی طرف آگے پڑھیں اور انگریزی جاننے والے علماء کی صدتوں میں بیٹھ کر کے ان سے وہ اسلامی نومیٹی کے سائنسیز پڑھیں ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کی کتابی آگریڈی رہتی تقریروں میں پہلی تورے ماننے لگتا ہے ادھر کیوں در مارتا ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کتاب کے بیمانے پر بڑی نہیں اتھر اب میں نے قرآن عظیم کی جو آیت بطور انوانے کلام کے پڑھی سلسلے میں دو چار باتیں کی ہیں اور ایک جناب پروفیدر اغیاس الدین صاحب نے جو درد دل سے پیار کی باتیں کہی ہیں ان کے جواب میں چجب لئے ارس کیے ہیں اب میں اس مضبوط بات ہوں جو فی الواقعہ میرا مضبوط گفتگو ہے لَقَدْ مَنِّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَ سَفِیْهِمْ رَسُولَهُ عَلْبَتَّى تَحْقِيقِ اللہ نے مومنوں پر بڑا اخصان فرمایا جبکہ بڑی شانوالا رسول ان میں بھیل دیا جو انہی میں سے ہے اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اطلاوت و علا کا بامحابرہ مانا ہے سنانا کسی پر پر ما آسانی سے ترجمہ اردو پہ کرنا چاہیے تو کہاں ترجمہ بنے گا حاصل ترجمہ سناتا ہے انہیں پر پڑ کے سناتا ہے اور نیری آیتیں ہی نہیں سناتا یزکی ہم نے پاک بھی کرتا ہے آیتوں کے سنانے کا کوئی ایسا ہے دھب کہ آیتیں پڑتی پڑی جائیں اور ساتھ ساتھ تطہیر لازم آتی جائے بامدینے والے تیری نگاہ پہ قربا آہا ویو زکی انہیں پاک کرتا ہے ویو علمہم الكتابہ انہیں کتاب سکھاتا ہے اب تذکیہ کے بعد بیعث ہے کتاب سکھانے کی بات کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے اور پکی بات ہے یہ مقفر من المسقل ہے اصل میں انہم ہے یہ پکی بات ہے کہ وہ میرے معبوب کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبترح ہے آیت کا لفظی ترجمہ جو میری حقیر سمجھ میں ہے میں نے ارز کیا ہے اس پر اصولی طور پر گفتگو کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ لسانیاتی طور پر جانا جائے کہ اس کا لسانیاتی ضروری کیا ہے ساشتا یہ قاعدہ ہے کہ جس وقت بات تاقید سے شروع کی جائے تو پھر اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اس کا متردد یا منکر یا آج ہے یا کل ہو سکتا ہے یا کسی وقت پیش آ سکتا ہے مگر ذہنِ متقلم میں کسی منکر کا تو صبر ضرور ہے اگر ہلکے درجے کی تاقید ہو تو منکر تردد ہی ہو لیکن اگر زیادہ مضبوط قسم کی تاقید وجود ہے تو یہ غمازی کرتی ہے کہ ذہنِ متقلم میں اس وقت کسی متردد کا ہی وجود نہیں بلکہ منکر کا وجود بھی ہے چونکہ اس کے اندر جو آیت کے کنٹنس ہیں جو آیت کے مضمونات ہیں مضامین ہیں مشتملات ہیں ان سب کے اندر اصافِ مصطفیٰ ہیں اصافِ مصطفیٰ کی بحث اس میں پہلے تاقید لگانے کا منشاہ کیا کہ سنیں گھبرا نہیں جہاں عظمتِ مصطفیٰ کے پھریرے لہرانے والے زمانے میں پائے جائیں گے وہاں ایسے کلغی والے بھائیمان بھی ہوں گے جو چاند ٹوٹتا بھی دیکھیں گے سورج پلٹتا بھی دیکھیں گے چاندوں کو باتیں کرتا بھی پائیں گے لیکن پھر بھی عظمتِ مصطفیٰ کے قائل نہیں ہوں گے اس لئے گھبرانے والی کوئی بات نہیں رب کہتا ہے میرے ذہن میں اُن مرکروں کا وجود نظر آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مرکروں نے اس کا انکار کرنا ہے اس لئے دو ہی تاقید لگائی لام تاقید کا اور قدر فتہ اَا لَقَدْ عَلْبَتَّا تَحْقِی کہ میرے مولا اگر تُو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو ریپورٹ تو مکمل ہو جاتی ہے لیکن اتنے اوصاف اتنے کمالات اتنا مدہ باند مدہ وسط باند وسط یہ کیوں لگائے مولا کیوں اعتراض کی گرس سے نہیں سمجھنے کی گرس سے عرض کرتا ہوں مولا کریم بتا رب کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب کریم کا جو رب کریم کی محبت کا جو مزاج ہے یہ یاد رکھنا مزاج شاہد باری کی طرح مرسولی ہے رب کی محبت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جب ذکر معبوب چھڑے تو سمپلی محمد کہہ دینا یہ اللہ تعالی کی محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے ساتھ اوصاف لگانے پڑے گے بڑی شانوالا رسول اب رسول بھی کہنی ہے تو بڑی شانوالا کہنے کی کیا حاجت باقی رہ گئی کہا نفس رسول سے میرے معبوب کے طرح امتیاز کا ترجمہ نہیں ہو پاتا اس لیے رسول کے اوپر سروری کا تاج یعنی سرورے انبیاء بھیج دیا ہے لوگ مشریعت کے چکر میں تو اپنے آپ کو حضور کے برابر کرنے کے چکر میں ہے رب کہتا ہے میں اسے بزم مرسلین میں ضرور کھڑا کرتا ہوں لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رسول بھی مانے ہم میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے لم یات نظیرو کافی نظرل لم یات نظیرو کافی نظرل مثلے تو لشد پیدا جانا لم یات نظیرو کافی نظرل مثلے تو لشد پیدا جانا جھگ ناج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد زرہ جانا اگر میں تو کوئی شعر غلط پڑھ دیں مجھے معاف کریں شاہ صاحب ماشاء اللہ علیہ حضرت کے کلام کے حافظ ہیں کوئی سلسلے کے مرید بھی ہیں اور علیہ حضرت کا کلام زبانی یاد کیا ہوا ہے لیکن میں تو یہ بھی موقع نہیں مجھے ملتا تو کسے پڑھ لیتا ہوں سنتا رہتا ہوں مزرگوں سے لم یات نظیرو کافی نظرل مثلے تو لشد پیدا جانا جھگ ناج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد زرہ جانا نارد تونے کا سوالہ سارے عالمین کے لئے رحمت ہے لیکن جہاں تک اقسان کا تعلق ہے وہ مومنوں پہ جی مومنوں پہ میرا اقسان ہے تو اصولی طور پر جس پر اقسان کیا جائے شکریہ دا کر ربی تو اسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اب ماہِ ربی الاول کے ایام آتے ہیں تو اس عمر کی وضاعت ہونے لگتی ہے کہ کس کو ملے ہیں ہاں اگر آپ کو اور سوسائیٹی کا تجربہ اگر نبی ہو تو ایک پروفیسر ہونے کیا چیزیں یہ تجربہ تو بہت ہی عالی فرمانے پر ہوگا کہ جس تاریخ ریزلٹ آتا ہے تو دو طرح کے تعلق ریزلٹ ایک پاس ہونے والے ایک فیل ہونے والے جو پاس ہونے والے تعلق رہے ہیں وہ اخبار لے لے گئے دیکھو یہ خالہ یہ میرا ریزلٹ ہے دیکھو خالہ پڑھی ہوئی نہیں ہے بیچاری لیکن اخبار آکے سامنے رکھتا ہے اب اس کو جو خوشی ہے وہ ٹکنے نہیں دیتی خالہ نہیں دیکھنا چاہتی لیکن وہ دکھاتا ہے دکاندار کو کہتا ہے مامو یہ دیکھ کچھ نہیں لگتا ویسے عزاز مامو کہتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ میرا ریزلٹ ہے میں پاس ہوگئے گلی گلی کونچے کونچے شور بچاتا پھرتا ہے کیوں وہ اسے کچھ ملا ہے اور ایک وہ طالب نے باتے ہیں ریزلٹ آیا کہ وہ غائب گھر والے تلاش کرتے ہیں اور وہ غائب جب تلاش کر کر کے لاتے ہیں تو روتا ہوا گھر میں گستا ہے کہتا ہے یونیورسی والے بھئیمان ہو گئے یہ اخباروں والے بھی بھئیمان ہیں وہ سب کو بھئیمان ملا دا اپنی بھئیمانی کا ذکر نہیں کرتا تو جو خوشی منا رہا وہ بھی اسے اچھری لگتا پر اس موقع کو جو اپنی آنکھوں سے کھڑا دیکھ رہا ہو وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے قصور اس کا بھی نہیں ہے قصور اس کا بھی نہیں یہ جو خوش ہے فطرت انسانی کا تقاضی ہے جب کچھ ملے تو خوش ہوتا ہے قصور اس کا بھی کچھ نہیں ہے جب کچھ چھنے یا معلومی پیش آئے تو بیچینی اس کو ہوتی ہے جس سے چھن جائے اب سرکار کے ملاد پاک کے موقع پر دو طرح کے سوق ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جن کے جلوس نہیں کر رہے ہیں جھنے لے رہا رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں لارڈ سپیکر چل رہے ہیں اور وہ خوش ہے کوئی نہیں بھی سننا چاہتا ہے کہتا ہے مدینے والا دندہ بات صبح طابعہ میں ہوئی پڑھتا ہے بھارہ نور کا انگریزہ نہیں سننا چاہتا انہوں سے سمجھاتی ہے لیکن کہا سمجھ تو نہیں آتی خوشی بھی سمجھ نہیں آتی اور صبح طابعہ میں ہوئی پڑھتا ہے بھارہ نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا وہ نہیں بھی سننا چاہتا یہ سناتا ہے لیکن ایک طبقہ اندر گز جاتا ہے پوچھو کہا کہیں میری تبید خراتا ہے کیا خراتا ہے بھئی مجھے کیا چاہے بنا کے لاؤں کوئی دوائی لکھے دو کہ نہیں دوائی بھی اور کہا تکلیف کیا گو بتائیں ڈاکٹر پلاؤں کہا نہیں ڈاکٹر سے تعلق رکھے والی تکلیف نہیں مجھے کوئی اور تکلیف بھئی کیا تکلیف ہے کہا باہر جلوس آ رہا ہے اب وہ فیل ہونے والے اور پاس ہونے والے تعلق دونوں کو کمپیر کیجئے اس کے ساتھ اب پتا چل جائے گا جس کو کچھ ملا ہے وہ تو گلی کوچھوں نعرے لگا رہا اور جس سے کچھ چھنا ہے اور یہ پہلی بات رہی آسمانوں کے قدسی سرکار کے میلات کے موقع پر ہیں جناب سیدہ حاجرہ سرکار کے میلات پروک کے موقع پر ہیں امام قسطلانی نے محمد دنیا کے لئے لکھا کہ آپ میرے پاس مدود ہے حوالہ لگا ہوا ہے حضرت سیدہ مریم آہا یارو زمانے میں اور بھی بڑی خاتون ہوئی ہوگی کئی خواتین ہوگی لیکن جناب سیدہ مریم کا آنا جناب سیدہ حاجرہ کا آنا جناب سیدہ آسیہ کا آنا یہ کس مسئلحت پر مبنی ہے کا دراصل امتینوں کو کے میلات کی شرش محبت کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا میلات پر سیدہ حاجرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلات کی دھوم دیکھی ہے اور جناب سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلات کی دھوم دیکھی ہے تو جنہوں نے بڑے شباب اور کلائم ایکس پر نبیوں کے میلات کی دھوم دیکھی ہے آج انہیں آؤ بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ آج سما کیا ہے آج ان کے ضمیر پر کوئی ہاتھ رکھے پوچھے تو ان کی ضمیریں کریئے لمیاتِ نظیروں کا فی نظرل لمیاتِ نظیروں کا فی نظرل نچلے تُو لشد پیدا جانا جگ آج کو تاج تُو رے سر توہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا ان تینوں کی کاروائیاں ملاد کے دن سے شروع ہوتی ہے تو پروردگارِ عالم نے ان تین خواتین کو جو موقع کی گواہ ہے کہا آج آکے دیکھو سیدہ آمنہ ہوا دی ہیں میرے پاس تین آبتیں بڑی دراز کامت کھڑی ہیں کہ انہنہ بناتِ عبدِ منافع اس طرح لگتی ہے جیسا کہ بناتِ عبدِ منافع ان سرکار کی پھوپی ہیں جو ہے نا یہ بڑی دراز کامت ہے اس طرح کھڑی ہیں جیسے سب کھڑے ہوتے ہیں کہ انہنہ بناتِ عبدِ منافع جنابِ سیدہ آمنہ کا قدر بھیانی تھا تو کہہ دیں میرے پاس وہ لنبی لنبی عورتیں کھڑی ہیں پوچھا تُو کون ہے کہ میں آسیوں پوچھا تُو کون ہے کہ میں حاج میں یہ تُو کون ہے کہ میں مریم ان تینوں کو موقع پر بلانے کی جو بس لیا تو سورباز میں گزگو کرتے ہیں پہلے دیکھتے سماں کیسا بندہ آسمانی ستارے مشہور نوایات کے مطابق آئے کی نہیں آئے علماء کی زیادت سما کے لئے ایک عرض کرو ایک جھگڑا ہے شنید اس پر کہ سرکارِ دعالمِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ مبارک تنوعِ غفر کے وقت ہوئی ہے نہیں غفر کون تین ستاروں کو کہتے ہیں جو دو چھوٹے چھوٹے ستارے پیچھ رہے ہیں ایک موٹا موٹا ان کا امام آگے آگے ہوتا ہے اس وقت ہوئی یا دن کے وقت امام بدر الدین زرکشی کا مذہب ہے دن کے وقت امام بدر الدین زرکشی عام سوسائیٹی میں معنوس آدمی نہیں ہے لیکن ان کے سات سو چوالیس میں ولادت پا کر اور غالباً سات سو اٹھانوے نونانوے میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن وہ کتابیں لکھ کے چھوڑی ہیں جو یاد گھا رہے ہیں عالم اسلام اصول تفسیر پر اس آدمی نے جو کام کیا ہے سب عالم اسلام کا اتفاق ہے اتنا جامع کام بدر الدین زرکشی سے پہلے کسی مسلمان سے نہیں ہو پائے اور ان کے بعد آج تک جس نے قرآن مجید پر کام کیا ہے وہ بدر الدین زرکشی کو بیٹ میں سے نکال کے نہیں کر سکا ان کا مذہبہ سرکار کی ولادت دن کو ہے ہے رہاً مذہب کی بات اور بڑا کیمٹی جھگڑا وہ کہتے ہیں کہ تم جن آدیس پر بھروسہ کر رہے ہو اس میں لیل کا کوئی لفظ نہیں تلوے فضر کا کوئی لفظ نہیں جس بات کا تم سہارا لیتے ہو وہ یہ ہے جس بات کا تم سہارا لیتے ہو وہ صرف ستاروں کی نمود ہے ستارے نظرہ رہے تھے ستارے قریب آئے ستاروں کے قرب سے تم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ وہ رات گزر رہی تھی دن آ رہا تھا کہتے ہیں میرے پاس جتنی نوایات ہیں وہ اس مانے کی اماعت نہیں کرتی ستاروں کا جو ہونا ہے وہ میری سمجھ میں آگیا ہے وہ کس طرح ہے کہ اس میں کمال کی بات کیا کہ رات کے وقت ستارے قریب آگئے دن تھا اور میرے مصطفیٰ کی آمد کے موقع دن کے وقت ستارے نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کی آمد سے پہلے جو نام ہوتے تھے سنوں کے سنِ بدر ہے سنِ اخد ہے سنِ اخضاب ہے جو مشہور مشہور واقع ہیں ان کے ناموں پر سن کا نام رکھ دیئے جاتا ہے دور فاروقی میں مکمل طرح اس کا ہجری نام رکھ کے اسلامی کیلنڈر تریا ہوا یہ حضرت صدیق اکبر جلدوں کے دور تک اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ڈیٹ وائز نہیں بلکہ مشہور واقعات کے نام پر یہ بدر والا سال ہے یہ اخد والا سال ہے یہ عجرت والا سال ہے یہ فتح والا سال ہے یہ خیبر والا سال ہے ہاں اسی کا حدیث بات ہے نا تو ان میں مشہور بات تو ہی نا آمل فیل میں حضرت کی ولادت ہوئی وہ کہتے ہیں آمل فیل میں ہوئی اس پر میرا بھی اتفاق ہے لیکن دن کون سے تھا وہ کہتے ہیں کہ دراصل دن جو تھا وہ یوم الفیل تھا جس تاریخ حضور کی ولادت تھی اسی تاریخ وہ ابراہاتھی کو لے کر کے آئے دی یہ بہاکیش دلائل انہوں نے بہت کہتے ہیں حدیث موجود ہے میرے پاس لکھویں موجود ہے اپیش کا اور دیکھئے کہتا ہے حضور نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ کیا حضور نکلتا ہے کہا کہ سرکار تاریخ دار مدینہ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہی ہے اور ادھر سے ابراہاتھی لے کر کے آ رہا ہے پرشتے محبت کی سوگاتیں لے کر کے آ رہے ہیں جناب سیدہ حاجرہ مبارکہ لے کر کے آ رہی ہیں سیدہ مریم مبارکہ لے کر کے آ رہی ہیں سیدہ آسیہ مبارکہ لے کر کے آ رہی ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ بھاگا جا رہا شیطان کے مطلب امام قسطلانی لکھا کہ ڈاڑی نوچی ہوئی یہ لبنجب دیا نا امام قسطلانی نے مجھے بڑا ذاوک آیا میں نے کہا اے ڈاڑی والا ہے بیمان اے ڈاڑی والا ہے ہاں اے ڈاڑی والا ہے بیمان اے ڈاڑی والا ہے لیکن ڈاڑی نوچی ہوئی ہے ہاں وہ اترین یا ڈاڑی یہ سک رہا ہونی ہے نا وہ جا رہا ہے وہ کوئی ملے پوچھا کیوں جا رہا ہے نا وہ نے کہا یار وہ ادھر ملاد ہوا ہے ہاں اب شیطان کا بھاگنا عبرے کا ہاتھی لے کر کے آنا اس پر قرآن عظیم کا بھی یہ قرینہ خفیف سی دلال کرتا ہے وہ کیا اے معبوب نہیں دیکھا تیرے پروردگار نے رب کعبہ نہیں فرمایا باہت سویاری انیاری یعنی کعبے کے دھڑے پر ہو کر میں نے ان کو ابابیلوں کے ذریعے سے غرق نہیں کروایا اور پروردگار کے قانون کا مزاج ایسا ہے بھی نہیں مسجد مخت مصر نے بیتل بغتر شریف کو گندگی سے لیپ دیا تھا تو کیا اس وقت ابابیل آئے تھے نہیں آئے تھے نا تو اگر ابابیلوں کو آنے کی عادت ہوتی ہے تو ایسی حالت میں آتے نا یا جس تاریخ قابت اللہ کے اندر عمر بن لحی نے گت نصب کیے تو قابے کے گرانے کے مقابلے میں قابے کے اندر پت پرستی بہت برا کام تھا نا تو جس تاریخ پرستی وہی اس تاریخ ابابیل آئے تھے راب کہتا ہے میں نے رب کعبہ بن کے نہیں رب محمد بن کے ایسا کیا ہے یعنی تیرے میلاد کی دھوم تھی اور دشمن اس میں گھر پڑ کرنے کے راتے سے پتا چلا کہ نورانی سارے آل حق سارے آل محبت سارے آل دل سارے نبیوں سے تعلق رکھنے والے سارے وہ تو سرکار کی طرف آ رہے ہیں قابے سے پوچھا قابہ کہتا ہے مجھے بھی اس طرح جھک لینے تو ساری دنیا میری در مو کر کے جھکی ہے آج جو میرے لیے جھکنے والی جگہ ہے وہ سرکار کے قدبین مبارکین ہیں آؤ میں بھی توارے ساتھ ادھر ہی چلتا ہوں تو سارے آل نور ادھر اور سارے آل نار ادھر اب وہ بات پتا چل گئی کہ میلاد شریف کے موقع پر یہ دو منظر کیوں کر ہیں میرا خیال اس کو تکو کرنے میں زیادہ دیر لگ جائے گی وہ تین خواتین کیوں تھی ان کے میلاد کے ساتھ کیا رشتہ تھا کیونکہ وہ مجھے جو انہوں نے ارشاد ہوا وہ اس کے قریب جانے کے لیے مجھے اور اس کو شارٹ کر کرنا پڑے گا اس موقع پر جب ہم پہنچے کہ میلاد شریف منانا یا رسول اللہ کہنا سرکار کے نور کہنا یہ دو مسائل ہیں جو آل حق اور آل باطل میں تبیز کریں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مسئلہ پنیادی طور پر پنیادی نہیں بھی ہوتا لیکن اس کو شعار مقرر کر لیا جاتا ہے یہ لفظ میں یاد رکھیں علماء کی بولی کا لفظ ہے شعار جس کو آپ آج کی زبان میں کوڈ بارڈ کہتے ہیں مثلا او ون آپ لندر کے لیے لگاتے ہیں او ون ضروری نہیں لیکن جسا تو کسی نے مقرر کر دیا پھر ضروری ہے اگر او ون کو بیج میں سے نکال کے لندر سے آپ باہر سے رابطہ کام کرنا جائے نہیں کرتے الکلمت السریہ آرمی میں اس کو آج آرمی میں کہتے ہیں الکلمت السریہ اور قدیم زبان میں اس کو کہتے تھے شعار مدرہ یا محمدہ کہنا فرض یا واجب نہیں تھا مگر جو لوگ مسائلوت اور قضاب کی جنگ کے لیے گئے تھے اماد الدین ابن کسیب میں البدای آبن نہائیہ کے لیے لکھائے کہ کانا شعارہم یوم ایزن یا محمدہ اس تاریخ ان کا کوڑ وڑ اپنے اور بیگانے میں تمیز کرنے کے لیے یا محمدہ مقرن ہوا تھا یعنی لڑنے جا رہے ہیں منکر مصطفیٰ کے ساتھ اس لیے نعرہ مصطفیٰ ہی لگانا ہوگا آج نعرہ یا رسول اللہ کا لگ رہا ہے آدمی حیران ہے کہ کیوں لگاتے ہیں میں پوچھتا ہوں اخت والی تاریخ یہ نعرہ تم نے کیوں نہیں لگایا بدر والی تاریخ یہ نعرہ تم نے یا محمدہ کا کیوں نہیں لگایا کہا وہ منکرین خدا تھے اس لیے ان کے مقابلے میں جو نعرہ تھے وہ اللہ کی توحید کے بارے میں تھے لیکن اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ منکر مصطفیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے صدیق اکبرت اجیز ہوایا یہ تمہاری نشانی ہے جو یہ کاشن وقت پر نہ بولے دس کر دوسرے اپنے اور بیگانے کی تمیز معلوم ہوا جس وقت اپنے اور بیگانے مکس ہو جائیں فیصلہ نہ ہو سکے تو یا رسول اللہ کا دھارہ لگاؤ پھر پتہ چل جائے گا اپنا کونے بیگانہ کونے ویسے شنر فرض یا واجب یا محمدہ کہنا نہیں تھا لیکن ان کے لئے فرض ہو گیا اور اگر کسی نے نہیں بولا تو کسی نے مار ڈالا ہے کانون مجرم نہیں ہو اگرچہ اپنا تھا لیکن وقت بار کاشن کیوں نہیں بولا اس نے اس کو بولنا چاہیے تھا آرمی رونز کے مطابق اس کو مار دیا گیا ٹھیک بے شک وہ ایماندار تھا بے شک وہ اسلام کے لئے لڑنے گیا تھا لیکن نام محمد مصطفیٰ کو وقت بار کیوں نہیں لیا یہ بھی قصور ہے اس قصوروں آخر توڑی صدرہ حاشر مند مابوک کا نام وقت بار کیوں نہیں لیا نشانی مقرد ہو گئی ہم نے دیکھا کہ خلط ملط ہو جلے لو ہم نے یا رسول اللہ سرکار کا لور ہونا سرکار کو دور سے پکارنا سرکار کے نام کناتے پڑنا سرکار کے بیلاد منانا اور یا اللہ کا ذکر پاک کرنا اور دور قریب سے پکارنے کی جواز پر قصدقوے ہم نے شروع کی ایک طبقے میں کہنا شروع کر دیا جناب یہ تو ایک فرقہ لے کے آگے یہ تو ایک فرقہ ہے اب جسے کہ ہم بات کریں تو کہیں یہ بریلوی فرقے کے ہیں میں نے کہا بریلوی ہمارے ایک سکول کا نام ہے بریلی جی وہ ہمارے مدرسہ تقلید کا نام نہیں وہ ہمارے مدرسہ تحقیق کا نام ہے لیکن آؤ ایسا کرتے ہیں تمہارا دعوی یہ ہے کہ اس عقیدے کے آدمی تھونے ہیں اور یہ فرقہ ہے اگر فرقے کے آدمی سوہوں ہوں جو اصل کے دعویدارے وہ دو ہوں تو فرقہ کون ہوگا اب جناب جو تم نے یہ کہا اور مرچسٹر والو یہ سیرا تمہارے سر ہے آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو معمولی پیمانے پر ملاشریف کے جنوس نکالے گئے تھے اس وقت ہم نے ابھی والکنسٹو میں بھی جنوس سور نہیں کیا تھا مولا احمدر ساہر بیگ صاحب یہاں تو شیو لائے ان کے دوست جو اس وقت کوئی لگراتا ہوا لگراتا ہے تو پیچھلی سبوں میں لگراتا ہے بتا نہیں اس میں کیا مسئلت جانی ہوئی ہے فرنٹ مالے دوست فرنٹ پر رہو ہاں ہاں فرنٹ پر رہنا ہے یہ راستہ با اس میں تھکنا نہیں ہاں مر بھی جانا ہے تو اسی راستے میں مرنا ہے اس میدان محمد بخشا صرف دتا پھر کھڑیا سر کے دینے تک آخری مندل تک جانا ہے برمیان میں کوئی وزلی پیش کرنا نام اپر وزل پیش کرنا مجھے کوئی تکلیف ہے لیکن میں حقیقت میں حق تک سمجھتا ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں جہاں ساں ضرورت بڑے پیش کرنا جہاں کوئی آپ نے دیکھا یہ ہم نے سارے دور لیے ہم نے جب مرچسو والوں کی مند کی مرچسو والوں نے سکے جلوس یہ پانچوان ہیں جلوس آتھوان ماشاءاللہ پانچوان شہل ہمارا ہے آچھا یہ انیس سو اسی میں اس جلوس میں ہم بھی شامل ہوئے پیر حامد علی شاہ صاحب بھی شامل ہوئے اور بھی جو ملک کے عقابل علماء اکرام تو وہ بھی شامل ہوئے مگر یہ سعادت کا سیرہ ملچسو والوں کے سر ہے اور مولانا احمدر سار بیگ صاحب کے سر ہے اور ان علماء اکرام کے سر ہے دنوں اس بارے میں تعمل دیا لیکن جا ہم روڑوں پر آئے تو ہم نے پھر چیلنج کیا کہ جتنا ہماری جمعیتیں ہیں جتنی ہماری تعداد ہے کسی بہانے کی تعداد بنا کے دکھاؤ پوسر جناب یہ پیسوں کی مہم شروع ہوئی کہ یار احمد دے گدودہ بکاوان ہمارے آنے سے پہلے دھیلا کیونک نہیں تھی اب یہ جناب درخواستیں کرتے پوچھتا کوئی نہ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سنیت کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے کام کی ابتداء جو ہے بدعقیدہ لوگوں کے پیسے سے شروع ہوئی ہے اور اس کا کہتے ہیں وہ فراختلی سے دے دیئے ہیں یہ دنیا کی کس لوگت کا لفظ ہے وہ لوگت ہمیں کیوں معلوم نہیں ہمارے شاگردوں کی قیمت کے آدمی ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں ہمیں گرام کچھ نہیں اٹھائیس برس تک نے امی کلاس پڑھائیں گرام ہمیں کوئی کسی بھتے پندار کا پجاری دیوں خدا کا کرم ہے ساری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی سہیہ ہی ساری زندگی بپنے سے لے کر اپنی والدہ صاحبہ کی گوٹ سے اٹھ کے یہ سال راستہ اختیار کیا اور انسل آخری سانسوں تک نبی پاک کی بارگاہ میں رہے اور غیرت کے ساتھ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت کسی کا تختیں سکندری اور طاقے دھارہ بھی ہمارے پاؤں کی ٹھوکر کچھ نے فازن تختیں کہکا ہمیں جب جلوس نکالے اس وقت جناب قیمتیں شروع ہوئی لوگوں کی پہلے تو اس لئے پیسے دیئے گے کہ اپنے خلاف نسالیں نکالو اخباری بیان دو ہمارے خلاف جناب میلاد النبی کے عنوان سے ہمارے خلاف مستقل مہم شروع ہوئی پہلے لوگ چھوٹے بٹے دھوکوں میں موڑوں میں معمولی پیمانے پر نکالتے رہے لوڑوں نے سمجھا ہمارا کچھ نہیں بکرتا جب ہمیں فرقہ کہا گیا تو ہم نے کہا ثبوت لاتے ہیں کسی کو گالی نہیں دیتے کسی کو برا نہیں کہتے میدان میں آتے اپنے دوستوں کو لے کے میدان میں نکلائے اور سال میں ایک دن باہر نکلے جناب سنسن ہی چھا گئی گھبرائے ان رسالوں پر بڑے پیسے کرتے وہ رسالیں میرے پاس محفوظ ہیں جسے میرا نام میں نشری میری کاربزاری میں نشری میرے خلاف جو مہمات چل سکتی ہیں وہ آئے آئے حافظ شیرازین فرامان از بے گانگاہ ہر کے کرنے آلم کہ بامن ہر چکردہ آشنا کر مگر میں حیدر کرار کے اولاد پر سوچ مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہم نے لاکھوں فرامت کو سب قدر کی موجوں میں دیکھا ہے ہزاروں تیزیبوں کے سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے دیکھیں ہم بڑے انقلابات سے قدرے ہوئے لوگ ہیں ہمارے تو خاندان کی بڑی بڑی موظم خواتین انہوں نے بھی جیلے کاٹی ہیں جہاں اللہ تعالی نے ہمیں عزمت ادا فرمائی ہے کہ ہاں ہم بڑی آزمائشوں سے بھی قدرے ہیں جناب کو رسالیں ہمارے خلاف چپے ہم سنتے چلے گئے دوستوں نے کہا گالیوں کے جواب گالیوں سے میں نے کہا نہیں یہ ہماری شان کے لائق لیئے تھا گھٹیا زبان استعمال کرنا گھٹیا اتیاروں سے لڑنا نہیں مولا مرتا کسی سے جنگل رہے تھے اس نے موں پہ ٹھوک دیا مولا مرتا ہے اور اس حالت میں جب اسے قدر کرنا چاہتے اتر آئے فرمایا آگے لڑنا رضا الہی کے لئے تھا اور اب لڑنا رضا نفس کے لئے ہے میں نے کہا جب کوئے ہم سے دنگل ڈالے گا ماں کھلا رہے جس کا دل چاہتا ہے دنگل ڈالے گے لیکن تہذیب کی زبان بولیں گے اور تہذیب سے بات کریں گے ہمارا قلب بھی محضبانہ طریقے سے چلے گا اللہ کا شکر ہم چلتے جلے گے اب جب کئی سالوں کے ہمارے ساتھ رسلنگ ہوئی جب ہم نے آئے سے پانچ برس پہلے والکم سلو میں ایک جنوس نکالا ملاشی کا اس سے ایک ہماگیر ملکی صدا پر ایک ویٹ واضح ہوا جب دیکھا کہ یار جس کو ہم فرقہ کہتے تھے اس نے تو چیلنج کیا ہے کہ بہربانی کر کے کہ اپنے آپ کے مسلمانوں کی ایک ذریعیت سمجھ دیو اس پر بڑے ہی پیسے کرچ ہوئے لیکن پھیڑیاں گائیں گی کہ کتنے پٹھے بات دودھ کڑ دے سی بے نورے تھے یو دل و بہی کسیرہ یاہدی بہی کسیرہ ٹی بی کے مریض کو بادام روزن کھلاو خوشکی بڑھتی جاتی ہے جناب جنہوں جنہوں نے پیسے کرچ ہوئے پیسوں کی رشتہ داری بھی کوئی رشتہ داری ہے جناب جنہوں نے کہا خود کتنے لیے ہیں اب آپ لوگ بھی ہمارے پاس جاتے ہیں پیسے خرچ بھی کرتے ہیں کوچیں لے کے بھی جاتے ہیں ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں بھی جا کے میری بھی خدمت کرتے ہیں میرے ساتھیوں کی حدمت بھی کرتے ہیں کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ پیسے کہاں ہیں بھائی کیونکہ ہمارے پیسوں کی سسلم نہیں ہے ہمارے پلے جو کچھ ہے وہ بھی خرج کرتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے پاس جو ہے وہ بھی خرج کرتے ہیں اور دن میں وہ بڑھتا ہی تلا جا رہا ہے جب دیکھا کہ تسادم کے جتنے اصول ہیں تسادم کے جتنے اصول ہیں بات توجہ سے زور جو آدمی کسی مجبوری کے لئے سے اتنا چاہتا ہے پوٹ چاہے لیکن کوئی آدمی دو آپ سے باتیں کرتے ہیں مجھے نظر نہ آئے میں چشموں پہنتا ہوں لیکن پڑھنے کے لئے آدمی دیکھنے کے لئے مجھے کسی چشموں کے لئے اور مجھے اس سے بڑی عزیت ہوتی ہے عرض خدمت ہے جس وقت وہ پیسے تقسیم شروع تقسیم ہونے شروع ہو گئے کافی زور لگایا گیا جگہ جگہ کانفرنسے ہیں یہ عالمی کانفرنس ہے یہ فرح یو یا یہ یو کسی کے آگے یو لگا کسی کے پیچھے یہ یو یو دو مرتبہ ہے یہ یہ انبیلیویبل یونین یا کچھ جسے لگا خدا جانے کیا کتنے یو کسی کے آگے لگا کسی کے پیچھے لگا یا آپ وہ پڑی کانفرنسے ہوئی لیکن جب وہ سارے کچھے کیے تو وہ فرقے بنے سارے فرقے مل کے پھر ایک فرقہ بنے ایسا لگے وہ تو اتنا معاذ بن گیا ہے کتنی چماتیں رہے ملیں آپ اس میں ایک اٹھی ہوئی کہ اب اس کو اڑا دینا ہے اب اس کو اڑا دینا ہے یہ ملت اسلامی کے چالے سفوت جب میرے گردہ گردہ شریف برما ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کو بھی آ کر کے انہوں نے گھیرے میں لے کے کہا تمہیں مناصر خدمت کرتے ہیں شاہ صاحب تمہیں کیا دیتے ہیں انہوں کہ شاہ صاحب تمہیں دعا دیتے ہیں بچارے مسکین ہیں ہم خود ان کی مدد کرتے ہیں وہ تو کچھ نہیں میں دیتے ہیں دعا دیتے ہیں ان کا دعا بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے ایسی دعا لگا نہیں کرتی رہنے تو دعا بھی اور پیسے بھی اب جب دیکھا عشق اور محبت کی منڈی میں پیسے کھوٹے پڑ گئے اس وقت انہوں نے کالی بھیڑے خریدنا شروع کی ان کا تصادم کی پالسی سے کام نہیں چلے گا اب ان کو خریدو جو میلات کے مقابلے میں میلات جلسے کے مقابلے میں جلسہ صوفی کے مقابلے میں صوفی پیر کے مقابلے میں پیر تو کالی بھیڑے تو ہر زمانے میں ملی تھی نا اٹھارہ سو استعمال کی جنگِ آزادی میں جب مسلمانوں کا تصادم ہوا انگریز کے ساتھ اس کے فوراں بعد جناب یہ بات بسوئی کہ اب انگریز بڑی فراخ دلی پہ اتر آیا ہے مذہبی امدادی فنڈ اور چونٹس کو مذہبی امدادی فنڈ دیتے ہیں جناب مذہبی پیشواؤں کو دے گئے کہ پیٹ ملنے سسٹم جانے نہیں رہا جزئے جزئے پیٹے درد ہوئے انہوں نے آکے پیٹ ملنے شروع کر دیئے ایکلیسیسٹی کا لگا دیئے تو یہ گرگے کا امدادی فنڈ ہے تو اس فنڈ کو مسلمان کر کر کے جناب چور دروازے سے دیا جانا شروع ہو گیا تو اس وقت جبکہ ڈی سی کوئر آئیسٹی امدادی خابلتی ہے وہ ساتھ مولوی صاحب کو چھ سر اپیا مہانہ اندر ہی اندر آکے کوئی دے جاتا ہے معمول لگتا ہے وہ کیوں دے جاتا ہے کیا رشت ہے اس کا وہ دراصل مسلمانوں کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ناپاک کوشش تھی مگر جنہوں نے وہ پیسے لے لئے تھے وہ پیسے مسلمانوں کے کام آئے تھے وہ مولوی مسلمانوں کے کام آئے تھے وہ اٹھارہ سوستامنی کی جنگِ ازادی میں باقاعدہ انگریز کی صفوں میں کڑے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ وہ مولوی لڑے کے نہیں لڑے وہ پیر لڑے کے نہیں لڑے میرے پاس ان کی پیرس موجود ہے مسلمانوں نے نام نہیں لیتا نام بھی لکھا ہوا ہے کام بھی لکھا ہوا ہے اور ایسی نہیں کہ میری کوئی اپنی کتاب کسی کے اپنی چپی نہیں ہوگی جن کی کتاب ہوگی انہی کے پیر جن کی کتاب انہی کے مولوی اور یہ مانیں گے اور کیوں کریڈٹ لینا ہو تو پھر ریکارڈ بھی دینا پڑتا انہیں ریکارڈ دینا پڑا انہیں بتانا پڑا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کے لڑے ہیں آپ ہمیں چاہیے سال ہویا میں صدا لگائے ہوں دین منگنگا بڑی مدت ہی مسلمانوں سے غداری کے بھی کچھ ملا نہیں انہوں نے پھر انگریز کے دوازے پر کھڑے ہو کر کبھی بھیگ مانگی تھی وہ پرانی سنت پھر زندہ کی گئی اور وہ پیسوں کے مہم چلی اور لوگ ادھر ادھر چل پھر گئے کبھی ایک گرا کبھی دوسرا گرا اور ترتیب بار ایک گاہ کٹتا ہے دوسرا گاہ کٹتا ہے دوسرا گاہ کٹتا ہے تیسرا مگر یاز رکھو میں بے نیاز عزیز تھا برتا چلا گیا ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہے اے کوئی ماں کا لال ہمیں بھی خرید کر کے دکھائے شکل دیکھیں یار چار چار جماعتیں پڑے گئے آدمی اور کی مارکٹ ویلیو ہے ہماری کوئی بھی ہے اگر ہم بک سکتے ہوتے تو ہمیں بلوں نے خرید لیا ہوتا لیکن خدا کی قسم چاند اور سورج کو اتار کلا کے دکھائے اور خاتون نے جنت کے روزے پر حملہ کرنے والے خاتون نے جنت کے مزار پر بلدوزر چلانے والے اس کے سامنے ہم گردم چکائے موت قبول کرے گی لیکن زلت نہیں قبول کرے اگر اور کوئش یاد کہی اس میں دیکھیں کہ یزید کی طرف سے اور یزید کی جماعت کی طرف سے اور ان کے آنے والے باقی نظروں کے ذریعے سے پیسے ساری عمر پر تخصیم ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اس وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک رکشت پیش کی گئی تھی کہ آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں اور چیف جسٹس آج کے حالات میں تو ایک عام لفظ ہے مگر اسلامی قلعہ میں جو سپرمیسی آف چیف جسٹس ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر بادشاہ وقت فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کے لیے اس کے فیصلے کی ریورشن کے لیے چیف جسٹس کے ہاں اپیل کی جا سکتی ہے مگر چیف جسٹس فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ بادشاہ کے کورٹ پر اپیلے بل نہیں ہے اتنا فرق ہے تو حضرت امام ابو نیوہ فرماتے ہیں میں چیف جسٹس بننے کے قابل ہی نہیں ہوں بادشاہ وقت کہتا ہے تو قابل ہے تو جھوٹ کہتا ہے آج دو دوں کے لیے آگے کہ فوٹو بیرا کھینچو نوے کرتے پنڈیوں سوائی دے تو رہے بھئی فوٹو چکا ساں اگر آئے تو باغ ہی خزاں ہوئے فوٹو کے لیے اتنی ممتیں اور اتنی سوائیتیں کبھی اخباری ریپورٹر سے کبھی دوستی کبھی کیمرے والے سے دوستی کبھی بھلا کے دعوتیں کرنی کے کسی بانے میرا بھی فوٹو کھینچے واہ امام اپنیفہ تجھے اپنا امام امام مان کے خدا کی قسم زمین بڑا مطمئن ہے کیوں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے حضرت زید بن علی حضرت امام زید العابدین رضی اللہ کی ذات پاک کے ساتھ زادے حضرت زید اور مقابل نہیں اور وقت کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم چیف جیسے بن جاؤ انہوں نے فرمایا میں چیف جیسے بننے کے قابل نہیں انہوں نے تو جھوٹ کہتے ہو فرمایا کہ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹا قاضی ہو سکتا ہے اگر میں قابل نہیں ہوں جیسا میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو قابل ہی نہیں ہوں اور اگر قابل ہوں اور جھوٹ کہہ رہا ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو تو جس کو تم جھوٹا سمجھتے ہو اسی کو قاضی بنا رہے ہو جھوٹا قاضی ہو سکتا اگر تو کوئی ڈیوٹی سے انکار کرتے بات آرتے یہ عوضے سے انکار ہے بعد میں آپ سے فتوہ مانگا گیا کہ آپ زید بن علی کے خلاف فتوہ دیں اتنے پیسے ملے گے وہاں امام ابو نفا تیرے مزار پر خدا رحمت کے ڈاؤگرے نہ لگے سرکار کی بارگاہ میں تو بڑی عزت والا انسان ہے انہوں نے کہا زید بن علی آنکھوں میں آسو ہونٹ غیرت سے پھر پھرائے امام ابو نفا کو اس نیل آسمان میں دیکھا کہ یکہ تنہا آدمی پوری قوم کے مقابلے میں بائیس صوبوں کے فرماروا کے سامنے کھڑاو کے کہتا ہے انہ من شیعہ تہی اور جس کے خلاف مجھ سے فتوہ لینا چاہتے ہو میں اس کی جماعت کا آدمی ہوں اور میں نے پیسے لیے نہیں تیس ہزار درم سے دیئے مزہ آیا نا اہل عبیت کو ماننے کا دن مزہ آیا نا مولوی ہونے کا بھی آج جتنے سنی انفی اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور خطوط پر چلو جو امام ابو نفا کے خطوط امام عریفہ کے استاد بھی موجود تھے اس کی کیا مجھے تکلید اساتذہ کی نہیں ہوئی گوھر کرسپا جو امام عریفہ کے ٹیچر ہے وہ بھی زندہ ہے تو تکلید ان کی نہیں ہوئی فرمایا مار ابو نفا کھائے تو امام دور کو نہیں ملے گی بلا بزرگ بود بلا بزرگ بود پیسے لینے والوں کا اور مار کھانے والوں کا ریٹ ایک نہیں ہوا کرتا ان کا ریٹ اور ہے قرآن حزین اس کو میار قرار دیا جو مار کھا چکے فتح مکہ سے پہلے جانے خرچ کر چکے اور دیگر قربانیاں کر چکے قیامت تک لوگ قربانیاں کریں مگر ان کا مقابلہ کسی سے نہ ہو پائے جناب وہ بات بڑھتے بڑھتے کہیں کہیں چلی گئی حضرت عبام مالک کو بھی اسی طرح پیسے پیش کیے گئے پیسے قبول لکھیے پھر مار دی گئی مار قبول کر لی بازو جدہ کر لیے گئے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے باقادہ سید نفس زکیہ کے حمراہ ہو کر کے وقت کی حمد سے جنگ کی اور رکھا کہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے فرمایا کر نہیں سکتا تو مر بھی نہیں سکتا اور نبی پاک کا نباسہ میدان میں تنہا نکلے جس کے ایک عمد بھر بیٹھ کے ساری زندگی محبت سے گزاری ہے آج محبت کے ساتھ اس کے اولاد کے ساتھ کھڑا ہو کے مرنے بھی چاہتا تو جن لوگوں نے عصار کیے تھے آج وہ ہمارے امام ہیں مالک کو لوگوں نے امام مانا حق پر ہیں اس لیے کہ پیسے ٹھکرا کے پوشت فازن تک کہہ کا اوسرا سربد از کمد نام اوسرا آج وہ خدا کا فضل ہے کہ وہ تحریک جو ہمارے آئمہ نے چلائی تھی محبت آل بیعت کی کیوں اس وقت ضرورت اس بات کی تھی انکار آل بیعت کا تھا کسی وقت خوارج نے اور رفع فضل ملکے شہابہ اکرام کے باتیں کی خلاف باتیں کی اس وقت مہم کو چلی کہ مسجدوں میں جگہ جگہ مسلمانوں نے محرابہ پر خلفائی راشدین کے نام لکھے کیوں انسان کو سر کا درد ہو تو پاؤں باندنے کا تو کچھ فائدہ نہیں پید کا درد ہو کھتنا باندیے جائے جس جگہ تکلیف تھی اس کا حل مسلمانوں نے تراج کیا ہم جس دور میں تھے اس وقت کوئی شہابہ کا منکر نہیں تھا اگر شہابہ کا منکر تھا ایک اور لہمہ تھا اگر آل بیعت کے اپنے کا منکر تھا تو ایک اور لہمہ تھا بنیادی طور پر نہیں تھا ہم نے دیکھا کیوں بنیادی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تھا اس لیے کہ یہ تشاگہ تھی جب جر کے منکر نکل آئے تو ہم شاکھوں کے منکر کے بیجے جائیں کیوں بات پلے پڑھئے دوستوں کے رہی شاید آپ تھکے ہوئے تھکا ہوئے تو مجھے وہ نہ چاہیے اب میں جو جو آگے پڑھ رہا ہوں میرا براہ خود گر بھی کھا رہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں منکر صحابہ کو ہم کوئی زیادہ عمیت نہ دے سکے منکر اہل بیعت کو کوئی زیادہ عمیت نہ دے سکے کہ صحابہ ہو تو جب تک بنیاد کے منکر کے ساتھ ہماری جنگ ہو کے کامیابی کر دیا نہ نکلے اس وقت تک شاکھوں کے ساتھ ہمیں بیس کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے سکون کو بھی قائم رکھنا ہے قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا تقریبی کاروائی کرنی بھی نہیں ہے کرنے دینی بھی نہیں ہے پھر انقلاب کس طرح لائیں ہم نے کہا نام مصطفیٰ لے کر روڈ پہ نکل آؤ جناب جگہ جگہ جلوس ہونے لگے اور وہ جو کل تک جناب کہتے تھے کہ جناب میلہ شریف حرام ہے وہ کہتے ہیں پیسے ہم سے لور بھالتر سٹو والوں کے مقابلے میں تعداد زیادہ بنا کے دو اب جناب وہ جو کل تک منہ کر رہے تھے اس انقلابی مہم میں ان کا بھی پیسہ کر چونے لگا واہ میرے مولا تیری ذات پر قربان جو کہتا تھا میلاد کرانا حرام ہے آج اس کے پیسے سے میلاد ہو رہا ہے کہتا ہے میلاد کرانا منہ ہے وہ ایک بردہ ابو جیل نے میٹنگ میں پاس کیا کہ جب آتے ہیں سرکار تو سارے کھڑے ہو جاتے ہو اب ایک میٹنگ بلاتے ہیں اس میں کسی نے کھڑا نہیں ہو رہا جب تیہ ہو گیا جی کسی نے کھڑا نہیں اللہ مہم اکرہیم بیجوری رحمت اللہ علیہ مہم اکرہیم بلاتے ہیں جب سرکار تشریف آئے تو جبری جہمی کی ڈیوٹی لگی کہ باقی بیٹھے رہے یا کھڑے رہے جیسے بھی ہوں لیکن اس بیمان کو سب سے پہلے کان سے فکر کے کھڑا کر دیا اب جو ہی سرکار تشریف لائے باقی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے کسی نے کانوں سے فکر کے کھڑا کر دیا جب وہ کھڑا ہوئے تو سارے ہی کھڑے ہو گئے اب جس نے کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے مہم چلائی مجبوری یہ پیش آئی کہ پہلے اسی کو کھڑا کر دیا گیا اب جنہوں نے مہم چلائی تھی میلاد اور پیسہ گرج کرنا حرام ہے رب نے کہاو بھئی مانو جب تک تمہارا بھی پیسہ گرج نہ کرو مجھے گناہ نہ کرو اور میلاد کی دھوم اس نوعیت کی پہلے سے چلی آ رہی ہے مٹ کرو حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی تھا نہیں جس کو روکنا تھا جس کو روکنے کے لیے فراؤن نے ساری مخیر چلائی تھی کتنے کرو روپے کی لاغت آئی ہوگی اور بور روپے کی لاغت آئی پتہ چلا کہ نبیوں کے میلادوں کے خلاف بھئی مانوں کو بڑے پیمانے پر پیسے خرج کرنے کی پیچھے سے عادت چلی آ رہی ہے ہاں ہنیہ کام کر رہی ہے اے یارو کتھا بیٹھے جو وہ بات سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ہاں نبیوں کے میلادوں کو روکنے کے لیے پیسہ خرج کرنا موسیوں کی بڑی پرانی عادت آپ جناب جس کو نہیں بھی پتا تھا میلاد ہونے والا اس کو بھی پتا چلا جب کئی ہزار کئی ہزار دائیہ جو بھرتی کی گئی بھئی کس کے لیے بھرتی ہو رہی ہے اگر موسیٰ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہی لی ہونے دینا وہ ان سے زیادہ مہتاب قسم کا اونکرے میلاد تھا کہتا ہے یہ تو پیدائش کے بات کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے شروع ہی نہیں ہونے دینا تھا اکلمان اس کی اکلمان بھی کوئی بڑی زلط ہوئی لیکن یہ ماننا ہوگا کہ بورندیشی کے باب میں وہ ان سے زیادہ فلسفر ٹائپاد بھی تھا وہ سمجھتا تھا جب کوئی چیز شروع ہو چکے تو اس کا ختم کرنا زیادہ مشکل ہو چاہتا ہے بھر اس کو دس کے کہ اس کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیئے رہے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیئے رہے درطہ بھی رہے کہ کہیں کوئی خطا کا کلمہ زبان سے نہ نکلنا ہے وہ فرمایا صرف اس ایک کام کے بدلے میں جنت بھی لے گی اب بھیجناب دریاء کے کنارے کنارے صندوق کو دیکھتی چلے جاری ہے آپ فراؤن کے محلیات کے پاس سے غزا تو وہ فراؤن جس نے متتیل لگا کے اور بعض روایات کے بطابق یوں کہنا بھی صحیح ہوگا کہ اس کی کئی سو برس امر گزری ہے وہ فراؤن جو بوسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا تب یہ صدیہ لگا کر اگر تھوڑی عمر سی تو مجھے کیا کہتا ہے اس سے اختلاف ہو تھوڑی عمر کا ہو مگر بددیں لگا کے پیسے خرج کے میلاد کو روکا میلاد کا وقت آیا صندوق پکڑیا گیا اس کے محلات پر لے جایا گیا کھولا گیا بچہ نکلا آیا بیوی کہنے لگی کہ بھئی خدا کے لیے اس کو مارا نہیں یہ بڑا پیارا بچہ ہے ہمارے ہاولاد بھی اس کو پا لیں گے اب رفع کریم کی غیرت کہہ رہی ہے اور بھئی مان تو جس کو روکنے کے لیے لاکو کروہ پر خرج کر چکا ہے یہ اس کا میلاد ہے تیرے شاہی محلوں میں نہ مناؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہی ہو اور میرے اپنے علم میں وہ حوالہ جات موجود ہے کبھی وقت آیا کبھی فرصد میں سن لینا تمیل ہے ناستہ میری تو وہ میں بتاؤں گا کہ جو نبی قریب علیہ السلام کے میلاد پاک کے روکنے کے لیے گرونوں میں ہی اربور پر خرج کر رہے ہیں ان کے محلات کے اندرونی اسے میں میلاد منایا جا رہا اور دنیا بیٹھ گئی ہے اور یہ ہو رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا خدا کی یہ سنت ہے کہ نبیوں کے میلاد کو روکنے والوں کے پیسے پر ان کے دھروں میں میلاد بڑھا ہے ہاں اور میں چند ایسی شخصیتوں کو جانتا ہوں جو رہتے ہیں مدینہ شریف میں ہیں اور ان کے خرچے پر جہاز پر اڑھ کے جہاز پر ان کے بازوں میں جا کے میلاد بڑھ کے باپس آیا کوئی کام اور ان کی آمدنی پر دیارے پاکے مدینہ میں بیٹھ کے ٹھاٹ سکھاتے ہیں اب خدا جانی یہ کیا حکمت ہے اب جب فیرون کے ہاں نیلاد کا صلصہ ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام وہاں جا پہنچے اب وہ صندوق جو ہے بعد میں چلتے چلتے سائے بے روح المعاری میں وہاں خود سے دکھا ہے کہا وہ جو قرآن نے کہا ان کے نبی نے یعنی اسرائیل کے نبی نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے ان سے کہا کہ اس جنابِ تالوت کے تمہارا سربراہ ہونے کے لیے ایک بڑی خدای دلیل یہ ہے کہ وہ صندوق جو کبھی تمہارے پاس تھا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے پائی تھی وہ صندوق تم سے کھو گیا تو ساکھ تمہاری عزت جاتی رہی وہ صندوق اگر خود واپس آ جائے تو پھر تو تمہیں ماننا ہوگا کہ اس کو بھی خدایی نے بکھڑ گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے جو بات کر رہا ہے وہ نبی ہے جو پیغام دے رہا ہے وہ اللہ کا ہے اللہ ان دنوں بھی بلکل ویسے ہی اللہ ہے جیسا آج ہے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے وہ آئندہ بھی رہے گا ذاتِ باری میں تغییر اللہ منقرات میں سے ہے محالات میں سے ہے تو اللہ تعالی بھی موجود ہے آج جو میں صدق دیا جارہا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کا سہرہ لینے کی کیا ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں محلہ کریم تو ان دنوں بھی تو اللہ ہی تھا اور تیرا نبی اسے باز کر رہا تھا تیرے ہوتے ہوئے صندوق کی کیا ضرورت بڑی تھی کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے لئے تسکین ہے اور موسیٰ اور حارون کی آل نے جو سلسلہ سناد ہے اس پر محادثی نے کلام کیا ہمیں فصلین کا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک احام ہے ایک احام کلام میں فالتو اجزاء ایسے داخل کر دیئے جن کے معنی کچھ نہ ہو لیکن یہ قرآن عظیم کی بلاغت سکی لی بات ہے اس لئے اس کو ایک خام نہ ماننا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ وہ صندوق یا صندوق میں جو پڑی ہوئی چیزیں شجرے والی ہیں ان کی بسمت کہیں ملتی ہے یہ بغیر شجرے نہیں ہے یہ بھی پچھا بھی رہے نا ہے کہ بزرگے میں پچھا ہے تو سا شاہ جیو پر توانا شجرہ کہا انہاں کہے پنجاب دنوائے ساتھ چلے گئے ہم زفر آباد ہے در تو تم بڑی ظلح زارج آیا پنڈی پنجاب در آگیا کانی گئی پار درسا پڑے کار سوراک کھلی گئی تو سارا شجرہ فٹ ہے آسانے سید گال آ رہا ہے سید اخوانا چاہے تو قبر تو طبر پیش کر رہا مصد میں جائی نے سیدہ کی آگا میں سکدار آ سکدار رہا تو سیدنا ہی نہیں کبر تو طبر پیش کر رہا موقع فتح خانے پہ تو فتح شاہ لے گئے تھے مارنا تو اس کی کوئی نہیں کہ کاغزہ علیہ سیادہ دینے تو بڑی سکلی ہے تو قبر تو قبر دسازے جہان لگ سید سجے مجھے سید ادھا خواسی رب کریم اس کی ایتھنٹیکیشن فرمانا چاہتے ہیں اس کی ایتھنٹیکیشن فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دراصل مستمت چیز ہے آلِ موسیٰ نے اور آلِ حارون نے وہ چھوڑی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین و مبارکین بھی ہیں لیکن صاحبِ فرمانی میں ابو جابر کی روائے لیسے کے نکل کی ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ صندوق ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو یومِ میلاد بے رکھا گیا تھا تو اب وہ صندوق اس تاریخ کا حامل ہے جب تک وہ صندوق اس قوم کے پاس رہا دنیا کی کوئی طاقت میدان میں انہیں شکست مدے سکی مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ جب تک کوئی قوم نبی کے میلاد سے تعلق محسوس کرتی رہتی ہے ان کا تاجے سروری سلامت رہتا ہے جب نبی کی میلاد کو وہ بے حقیقت سمجھ لے لگتی ہے تو سارا کاتا کتا کپاس ہو جاتا ہے قوم وہی تھی سالار وہی تھی جنگی سالان وہی تھی خشت و خدنگ وہی تھی سنان و عنان وہی تھی اسلح جنگ وہی تھی حبید و خدم وہی تھی سیموزر وہی تھی ساکت و سامد وہی تھی اسباب زائری وہی تھی لیکن تاجے سروری جاتا رہا تھا کیوں کہ نبی کے میلاد والا صندوق آتے نکل گیا تھا مگر خدا کے دستور کا مزاج تو سمجھ میں آیا میلادوں کو روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا مجبور کر دیتا ہے جس کی پٹھواریاں لیں ٹیری تو تریسٹیا سکتا سامدگ اللہ کی اگر اب وہاں پکڑی تھے لوگ کے جنہیں نہیں پارا جناب وہاں پکڑی تھے بھئی کہ جھپاں ماری گئے تو آرینہ پٹھن آرے وہ جنہیں ٹیری تو تریسٹیا وہاں کٹی ستا چھوڑے رب کریم آگے وہ تم میلاد رکھیں میری خدا نہ آگے جو تکی ٹیری تو نہ تریسٹیا سکتا ہے سمجھ میں آئی بات جناب میلاد رکھاتا انہی کے خرچے پر میلاد ہو رہا ہے تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب دیکھا جا رہا ہے اور ایسا صاف ستھا اور بے ذرن انقلاب آج کوئی دوسری قوم مسلمانوں میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سنی جو ہے یہ فرقہ ہے فرقہ کو ہوگا جو فرق لایا ہوگا فرق اور فرقے کا مادہ ہے نبی کا نور ہونا یہ فرق تو نہیں ہے تو شان ہے نبی کا غیب جاننا یہ فرق نہیں ہے یہ شان ہے ایک کہتا ہے نبی غیب جانتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جانتا فرق کون لایا ہے جو فرق لایا ہے وہ فرقہ ہے اب جناب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب کسی اس طرح لوگوں کا نام لینا صحیح نہیں ہوتا یہ بڑی اخلاقی طور پر قریب آتا ہے یہ ایسی بات ہے جیسا کہ کہے جناب چور کو چور نہیں کہنا تو چوری کا انسانات کس طے ہوگا تو جناب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ مجرمی چور کا نام بتانے والا مجرمی اب ہمیں تو یہ بڑی بسید رہی بڑی مدت ہے کہ ہم یہی سمجھنے سے آجتی کہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض فرقوں پر احلا کرتے ہیں ہماز کا نام لیتے ہیں ہماز کا یہ کرتے ہیں میں کہوں جنہوں نے نبی پاک کی پدری پہ ہاتھ ڈالا ہے ان کے بارے میں میں کیا مسئلہ دیکھ سکتا جنہوں نے خاتون جنت کے روزہ مبارک پلدو بلوزر چائے میں ان کے بارے میں کیا مسئلہ دندیشی کر سکتا جنہوں نے والی بغداد شہنشاہ جیلان کی حضمت پر ہاتھ ڈالا ہے حضرت شاکش عبدین سوروردی کی ذات پاک پر ہاتھ ڈالے ہیں جنہوں نے حضرت سعید بہاو دین عصبت بخاری کی حضمت پر ہاتھ ڈالے ہیں جنہوں نے سلطان حنفرکار کی ذات پر ہاتھ سافت کیے ہیں اگر انہوں نے یہ باتیں تک لکھ دی کہ مسعود سالار کے مزار پر جانا اور خاجہ اجمیری کے مزار پر حاضری دینا یہ بدفعلی کرنے اور قتل کرنے سے برا ہے تو جس چور نے چوری کی وہ مجرم نہیں ہے چور کا پتہ بتانے والا مجرم ہے چھے دلاورست دزدے کے مقف چراغ دار کتنی زبانیں قیمتن خرید لی گئی کہ ایک چرم کریں دوسرا کہیں جناب اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو جیب قتر رہا ہو تو کہیں جی لوگوں کو جیب قترہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں جیب قترتا چلا جائے اور ساتھ باز کرتا جائے یہ لوگوں کو جیب قترہ نہیں کرنا چاہیے سارے مسافرے لیں جیب قترتا چلا جائے جیب قترنے جرم نہ ہو اور جیب قترنے والے کی نشاندہی جرم ہو جائے سرکار کی عزت میں فرق لانے والا مجرم نہ ہو اور فرق لانے والے کی نشاندہی کرنے والا مجرم ہو جائے فرقہ واریت کرنا فرقہ واریت کون کرتا ہے آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی اس بیداری میں اپنے حقوق بنوانے کے حالات میں مہیا کر لیے اگر مسلمانوں کی یہ لوانی جاری رہی تو انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا جب مسلمان کڑے ہو کے کہیں گے ہم ایک پرامن قوم ہیں ہم امن و امان سے رہتے ہیں ہم امن پسند قوم ہیں ہمارے ساتھ ایک سو برستک تمہارا پہلے بھی واسطہ گزر چکا ہے ہم نے نہیت سندید کی کہ ساتھ ہمیں وقت گزارا ہے جو تمہارا پرسنل لاکھوں نے ہمیں کبھی بہت دیا تھا وہ آج ہمیں یامی دو کیونکہ بندے بھی تم بھی وہی ہو ہم بھی وہی ہیں اس عمل میں جو کمپلیکیشن تھی کہ اگر ایک کے لیے کانون روائے تو کتنے ہی فرقے ہیں یہ سوال وہاں بھی اٹھا تھا اس سوال کو حل کرنے کے لیے تمہارے ہاں ایک سلوشن بنی دی کہ جہاں ایک کہتا ہے شیعہ ہوں ایک کہتا ہے سنی ہوں ایک کہتا ہے بابی ہوں ایک کہتا ہے سیورہ ہوں ایک کہتا ہے ہندو ہوں ایک کہتا ہے آہ ٹیمل ہوں مختلف اپنے مذہب بتاتے تھے تو پھر اس کا حل کیا نکالا تھا پیدائش کے ریجیسٹر پر اندراج کر دیا تھا اس کا کیا مذہب تھا جو ریمنلہ تھا اس میں سب یکساندوں پر ڈیل ہوتے تھے جو سواللہ تھا اس میں ان کے جو پرسنلہ کی حیثیت کے کام تھے وہ اس کانون کے مطابق جاتے تھے جو ان کا پرسنلہ تھا اور وہ کس کے مطابق ہوتا تھا جو انہوں نے پیدائش کے ریجیسٹر پر کیا تھا اگر بعد میں کوئی آدمی اپنے اندر کو تبیلی چاہتا تھا تو بعد میں باقاعدہ پانچ رفے کے سٹام پر اپنا وہ بیانحلفی لکھے دیتا تھا کہ آج میں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے فلا مذہب اتحار کر لیا ہے لہذا اس کے بعد مجھے اس طریقے سے تبیل کیا جائے تو اس کے اس سٹین پر جو بیانحلفی افیڈیوٹ ہے اس کے مطابق اندراج ہوتا تھا اس کے مطابق ڈیلی ہوتی تھی پھر اس سے اور بھی زیادہ کہ نکاح کے وقت اندراج ہوتا تھا اور اس وقت بزاعت ہو جاتی تھی مرد کا کیا مذہب ہے عورت کا کیا مذہب ہے پھر ان کے جینے مرنے رہنے سینے میں اس قانون کو فالو کیا جایا کرتا تھا آج مسلمان جن مشکلات میں مقتلع ہے اگر مسلمان کو اپنا پرسنل لا مل جائے تو مسلمان ہزار ہاں مشکلات سے ایک دن میں نکلاتا ہے ایک پیغام کے قسم کی بات جو ابتدا میں شروع ہوئی تھی کہ انگریزی میں کام دین کا کس طرح ٹرانسل کیا جائے اس کا میں نے فرقہ از کیا کہ علماء اور دور جدید کے فعل مل کے بیٹھوں مل کے کام کریں اور دوسرا یہ اپنے علماء اکرام سے میں ارز کروں کہ مجھے انگریزی پڑھنے کے لیے کسی آدمی کے پاس جانا نہیں پڑا مجھے جو عربی علوم میں اللہ نے دستر سطح فرمائی ہے مجھے یہ بات بڑی آسانی سے سمج میں آئی کہ ساری زبانوں کی باعربی ہے اور جو عربی جان سکتا ہے وہ ہر زبان جان سکتا ہے اور عربی زبان میں تکایت کی ہے تنی کسی زبان نہیں اور عربی کے اندر جتنی بھی علوم ہوں مطلب فساد ہے ان کے ہاں ہی فساد اُدھر بلا گیتا ہے ان کے ہاں بھی بلا گی لیکن وہ کس کی نکل ہے وہ آپ کی نکل ہے اگر آپ کو جانتے ہیں کہ سانی سے بطالہ کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے بطالہ کریں مجھے فلسفی ہے آپ بطالہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کتاب میں لے دیں اگریزی کر آپ جانتے ہیں بیٹھ کے مطالعہ کریں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہیں مسئلہ کے طور پر آپ کو پتا ہے مجھے لاجک ہے آپ صوبرا کبرا حدی اوسر آپ جانتے ہیں اس کو اس طرح ترتیب دے گا تو کہے گا مائنر پریمس میجر پریمس میڈل ٹرم تو جو تو نتیجہ رکھا لے گا تو آپ کو پتا ہی رکھا کہ یہ مائنر پریمس کس کو کہا میجر پریمس کس کو کہا میڈل ٹرم کس کو کہا کیونکہ نتیجہ صرف لاجکل دیڈیکشن کو کرے گا تو خود بخود آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے صوبرا کو مائنر پریمس کہا کبرا کو میجر پریمس کہا اور عدی اوسر کو میڈل ٹرم کہا تو اس طریقے سے آپ کے لیے وہ بھی آسان ہو جائے گا مگر یہ یاد رکھو ایک لاجکل ایفیکٹ جو ہے اس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں جب تک آپ پوری اپنی ایکالوجی مہیاں نہ کریں یہ باتیں وہ ہیں جو باز سے ہٹکے ہیں یہ روزانہ کی زندگی کے بارے میں یہ سالانہ پیغام کے طور کی بارے عرض کر رہا ہوں آپ اپنے زہر میں اس بات کو رکھیں یعنی ماحولیات کا جو اثر ہے اس سے آپ کبھی پاک نہیں ہو سکتے مثلا اس وقت یہ لائٹ مجھ پر پڑ رہی ہے اس کی ڈائریکٹ لائٹ پڑنے سے میرے بدن کو ایک حرارت مل رہی ہے جب میں بیٹھا ہوا اس کے سامنے ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ برف کی در جھنڈا ہو جاؤں کیونکہ میری ایکالوجی مجھے بتا رہی ہے کہ اس باہول میں گرمی ہے اگر اس میں بیٹھوں گرمی مجھے لگے اگر ایک آدمی اتار کی دکھان پر جا کے بیٹھا ہے خوشبور نہیں دینا چاہتا لیکن کسی نے کسی خوشبور سے لگ جائیں گی کوئی لوگ کی دکھان پر گیا ہے وہ اپنا مو نہیں کالا کرنا چاہتا لیکن کسی نے کسی طریقے سے کالا ہو جائے گا اگر کوئی بھئی مانو اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے بے شک کہے جناب میں بڑا پکا آدمی ہوں مجھے میرا کچھ نہیں بگرتا اس کے جواب میں حضور کے عدیش پیش کرتا ہے مشکاہ شریف کے آخری چپکر ہے اس کے اندر سرکارت والم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کی تفصیلات ارشاد ہوا ہی ہے کہ بکریاں چلانے والا اگر اوٹ چلانے والا ان دونوں میں سے ایک ساتھ مجلس ناگذیر ہو تو آپ اوٹ چلانے والے کے مقابلے میں بکریاں چلانے والے کو ترجی لیں بکریاں چلانے والے کے پاس بیٹھیں کیوں بھئی اوٹ میں اور بکری میں رکھنے میں پالنے میں کیا فرق ہے کہا جو اوٹ کی مجلس میں رہتا ہے بے شک اوٹ نے کوئی ممبر نہیں بنوایا ہوا کوئی واز نہیں کرتا اس نے کوئی یونیورسٹی نہیں کھوڑی اس کا کوئی ٹیٹوریل نہیں ہوتا خاموشی کے ساتھ بھی وہ اثر چھوڑتا ہے اس کی خاموشی بھی ایک باز ہے جو اوٹ کے پاس بیٹھنے والا ہے اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں مانے گا میں کسی گاؤں کے رہنے والا ہوں لیکن میدی آتی آتی ہے اور ہمیں اوٹوں والوں سے بڑا واسطہ رہا اوٹ والے جو ہے باپ سے بھی بات کر رہا ہے باپ ادھر کھڑا ہے تو وہ ادھر مو کر کے بات کرتا ہے آپ کو شاید اتفاق نہ ہوا ہو بکریوں کے چلانے والے بکریوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچینی بچی تچری اپنے سوک کے نام کوئی لکھے پڑے نہیں ہوتے تو اگر دور سے بکری کو آواز دیتا ہے تو بکری اس کا نوٹس لیتی ہے وہ اگر کوئی اشارہ کرے تو بکری سمجھتے ہیں میں غلط راستے پر جنمل آتا ہے اس سے واپس ہوتی ہے توڑ کو پیٹ کے مر جائے توڑ کوئی نوٹس نہیں لیتا اور مرتے دم تک گردن اس طرح اکڑی ہوئے کھا بھوکا ہی ہے نا گردن اکڑی ہوئی ہے اونٹ چلانے والا ہی مرتا مر جائے گا لیکن آج جی کا پتہ ہی نہیں ہے آج جی کس کو کہتے گی ان ساری کس کو کہتے گی تو بکری جو ہے ایک نیاز مند جانور ہے جس وقت دودھ نہیں دینا چاہتی اسے دولے سارے آگسہ سے کوئی نہیں پتا اور بندھی گائیں اونٹھیں گے دودھ چاڑی سکریہ بکری دودھ نہیں چاڑی سکنے یعنی سکی جانور ہے جس وقت نہیں کہ وہ دودھ دینا چاہتی اسے دولو فیاض جانور تب یہ تمہیں آجزی ہے بات کا ڈوٹس لیتی ہے اس کے پاس بیٹھنے والے کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات بکری والے ہوں گے وہ انسان کے زیادہ قریب پڑتی اونٹ زیادہ دور ہے اس کے اندر تکبر ہے فقر ہے کبریائی ہے بڑائی کا ذوق ہے اب اس سے جو نتیہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اونٹ اور بکری کی مجلس سے آدمی اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں پوچھتا ہوں یہ سڑکوں پر جو اریانیت ہے اس سے بیٹھیں اثر نہیں لیں گے اس سے بیٹھیں اثر نہیں لیں گے یونیورسیوں میں جو بلکل فوشانیت اور تارے نگاہ سے زیادہ لطیف لباس پہلے جا رہے ہیں اس سے کوئی بیٹھوں پر یا بیٹھوں پر کچھ اثر نہیں پڑے گا یہ اگر پڑے گا اور پڑھ رہا ہے اور پڑھ چکا ہے اس کا حل گالیاں دینا نہیں اس کا حل لوگوں سے لڑنا نہیں اس کا حل بیلات شریف کے موقعوں پر ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کی قراردادیں پاس کریں کہ ہم اس ملک کی ایک دوسری بڑی اکثریت ہیں دوسری گالی اکثریت مسلمان اس ملک اور پرامل شہری ہونے کی احسیت سے اس مزشتہ دوران قیام کوئی ناخشگوار واقعہ مسلمانوں کی طرف سے پیچھ نہیں آیا تو جس طرح باقی لوگوں کو آپ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں اس طرح ہمیں بھی سہولتیں ہمیں ایک دوسری غالب اکثریت تصریم کر کے ہمیں سکولوں کی سہولتیں مہیا کریں ہمیں تعلیمی اداروں کی سہولتیں مہیا کریں جس طرح دوسرے موالک دوبی یہ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے اردو ان کی بھی ٹھنڈل لینگج نہیں ہے لیکن انہوں نے اردو کے وہاں سکول شروع کرنے کے لیے انہیں وسائل مہیا کر کے دیئے ہیں عمارتیں مہیا کر کے دیئے ہیں وہاں اردو میں بھاقادہ خبری نہ چھوٹی ہیں اس طریقے سے اردو مسلمانوں کے عہد اقبال کی یادگار ہے جہاں اردو یاد آتی ہے وہاں مسلمانوں کے فتوات کے جھنڈے بھی یاد آتی ہیں جہاں اردو یاد آتی ہیں وہاں خاجہ ہند الولی عطای رسول بھی یاد آتی ہیں خاجہ نظام الدین روڑیاں محمود الہی بھی یاد آتی ہیں حضرت حضرت شاہ محمد غوث مچھی بھی یاد آتی ہیں حضرت حضرت شاہ پاک شہید بھی یاد آتی ہیں حضرت وقت کے اور یا اللہ شاہ دل حق محمود دل بھی یاد آتی ہیں تو یہ لوگ اردو عدد کے ذریعے سے دین کے خدمت کرنے والے تھے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اردو پہ خبریں ہونے چاہیے ہیں کہ اس ملک کی غالب دوسری غالب اکثریت ہم بھی ہیں اور ہمیں تعلیمی سورتیں مہیا ہونی چاہیے اور جو جو آپ کے مدارس اس وقت تک شروع ہو چکے ہیں بھائیو ایک بات بھیان سے چلو مسجدوں کو لوگوں نے سیاسی اکھانہ بندی کے طور پر استوال کرنا شروع کر دیا ہے جس آدمی کو کوئی اپنا آدمی بلانا ہوتا ہے نا کوئی چیتھی لکھتا ہے تو براہ کوئی نا مسجدین الیکشن ہونے لے میں انشاءاللہ کساں کساں طریقہ اب اچھ ممبر بڑی کے ایسا سپانسر ریز کریں کہ انہوں نے پھر آ رہے دی جاتا ہے آپ مسجدوں کو ان اغراض کے لئے استعمال کر جانا آپ وہ آدمی جس کو گھر میں بھی اونچا نہیں بولنے دیتے اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہاں کی پولیس نکرگنائز کریں یہاں کہ ایم پی مجھے اٹھ کے ملے یہاں کے جو لوکل ایتھارٹیز ہیں مجھے بڑی رسپیکٹ دیں آپ کس طرح رسپیکٹ دیں وہ جا کے کہتا ہے جناب میں کمیونٹی لیڈر ہوں تکار جی کہتا ہے چرکاں گچھت کریں لے بڑا نہیں کھول لیں کمیونٹی لیڈر ہوں اب بھنجی کو لی لیکن کریں لے اس سزاری وجہ تو دعا تعلیٰ لائی سکتنے تو اندر نہ پڑیا انہوں نے تاں دسیگیاں میں کمیونٹی لیڈر ہوں بڑی کمپلیکیشن ہے نا اس نے حالی ہے اب مسجدوں پہ ان مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اب وہ بچارہ مولوی جو ہے کبھی ایک ہی سبزی لیئے ہوئے جا رہا ہے اے صدر صاحب نے کاری جو لی اے سیکٹری صاحب نے مچہ جو آج کونو آنے جو آیا ہے آجو خزانچی اور جڑے انہوں نے مکانے نیدی پیر شروعے میں وہ پلندر آننا ہے مذہبی پیشواؤں کو اس طرح پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے کہ ذاتی اگراج کے لئے مذہبی پیشواؤں کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہوئے اور اس میں مذہبی پیشواؤں بڑی طرح سے کچھ لے گئے ہیں کہ جس آدمی کسی کو ممنون کرنا چاہا کہ تمہیں بلاز بلاؤں گا سگت داری رکھی گئے میں سیتیلہ نرگال کیتی ہوں یہ تو انشاءاللہ ہون جناب کوئی جلسہ تو کی بلائی گئے اچھا ہون تو داری تو رکھائی دوسرے آنے ہوئے تھا اس کسی نے کسی کا مولوی ہون جنا برادری بیس تھا یہ اصلا اتنے فلانے برادری نہیں آتا ہے اصلا کوئی امام نہیں رکھنے تیسے سارے اصلا امام آپنا رکھنے جناب وہ مامانی تقسیم نشن جاتے شروع بھی اب اگر تو کوئی سیڈیفکیر دیکھا جانے ہو تو بتا جائے گا کہ یہ فلان مدرسہ کے پہنش کی کوالیفکیشن یہ ہے اب برادری کی بنیاد پر مسجدوں میں امام رکھے جانے لگے ہیں نکالے جاتے وقت کسی حال کے دین کا کوئی قصور نہیں صرف اس لیے کہ ویکنسی بنانی ہے میرا سالہ آگیا اس کو رکھانا ہے اب سالے کے رکھانے کے لئے مولی صاحب کو دھکا دیا جا رہا ہے اب وہ پریزنٹ ہے خزانچی ہے کوئی اور بڑا آدمی ہے تو جناب وہ قوم ساری تعلیم سے معلوم ہو گئی تو اب مسجدیں جو ہیں اگر اس اکھالے کا کمرکز بن گئی ہیں تو آپ ممکن ہے اس میں کوئی تبدیل لانے کی قضیحن میں نہ ہو تو آپ ایسے کریں ایک ایک مکان میں مدرسہ شروع کریں لیکن اس کو خدا کے لئے مدرسہ رہنے اور اس میں ایک کمپیٹنٹ آدمی جو اہلیت رکھتا ہو پڑا سکتا ہو آپ اپنی دوستی یا دشمنی کی بنیاد پر یا کسی کو ممنون کرنے کی بنیاد پر کسی کو نہ بلائیں بلکہ اہلیت کی بنیاد پر جس مذہبی پیشواہ پر آپ کا اعتماد ہے اس کے ذریعے سے کوئی صحیح العقیدہ آدمی بلائیں اس سے دینی تعلیمات کا کام لے ایک اپنا ماحول بنائیں آپ اپنی تعلیمات کے وسائل مہیا کریں آپ ٹی وی کے اندر اپنی نوائندگی حاصل کرنے کی کوش کریں آپ اپنی تعلیمات کو اپنا نصاب پروانے کی کوش کریں آپ اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے خود برکز قائم کریں اور اس میں خدا کی رضا کے لئے فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ذاتی اناد قائم رکھے بغیر ان کو پرورش دو تاکہ نئی نسلیں جو اس ملک میں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس نئی لا دینیت سے پاک رہیں بگرنا پہلے تو جھگڑا سنی وحبی کا ہے شیعہ وحبی کا ہے شیعہ خارجی کا ہے لیکن آنے والے وقت میں میرا خیال ہے یہ سارا دھو دھاک ہے تو کوئی صاف کر دے گا اور صرف ان کو مسلمان ہی بنانا مشکل ہو جائے ایک دن جب مجھے جانے کا اتحواہ ہوا میں نے اس سے پوچھا ایک لڑکے سے میں نے کہا تم کون ہوتی ہے میں نے کہا میں مسلمان ہوں میں نے کہا تمہارے نبی کا نام میں نے کہا تمہارے بذب کی کتاب بڑی جو اس کا کیا نام اس کا بائی بل اس کا نام اور وہ بالکل ایک پھرے چنگے کھانے کا جو جدی عبائی طور پر کئی پشتوں سے ہمارا مریت چلا رہا ہے لیکن میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں یہ مسلمانوں کے عام آبادی نہیں ہے تو اس طرح دن دن مسلمانوں کے ہاتھ سے نئی نسلیں نکل جانے کا خطرہ ہے یہ جو میلاج شریف کے جلوس لکھ لے ہیں اس نے آپ کی حیثیت کو عوام میں بھی منوالیہ ہے اور گورنمنٹ کے کاغذات میں بھی منوالیہ ہے آپ کسی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اور سکون طریقے سے پریز مہین کو جاری رکھیں انشاءاللہ مستقبل قریب میں بغیر کسی ضرر کے صحت من طریقے سے آپ اپنا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائے گی مدارس اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر کافی بن چکے ہیں اور یہ کوشش کرو کہ کوئی بھی جو عالم دین دین کا کام کر رہا ہے آپ سے خوش ہے یا نا خوش ہے دونوں صورتوں میں آپ اس کے مطلق اچھے نظریات کائزار کریں البتہ یہ بات قابل افسوس ہوگی جو آلِ باطل سے پیسے لے کے کوئی کام کرتا ہے آج جو بدعقیدہ سے پیسے لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ بچے بڑے ہو کر بدعقیدہ لوگوں کی تردید کر سکیں گے جو انگریز کے مدرسے میں لوگ پڑے تھے بڑے ہو کر انہوں نے باپ کے پیسوں کی پینٹ پین کے باپ کو اگریزی پہ گالیاں دیتے ہیں جو جس باحول میں رہتا ہے تو اس باحول کو اپناتا ہے اگر وہ بدعقیدہ لوگوں کے پیسے سے وہ پڑھیں گے تو نہ عالم دین کی بولی میں جان ہوگی نہ اس کے پڑے ہوئے طلبہ کی بولی میں کئی مجھ میں نہیں دیکھتے ہو جن لوگوں نے گروت طریقے سے پڑھا ہے آج ان کے بیانوں میں معذرت خواہانہ انداز ہے ان کی تحریروں میں ایسی عبدی معذرت ہے کہ نسلیں بیٹ جائیں گی لیکن وہ معذرت حضرت نہ ہو سکیں اور مسلمانوں کی پیشانی پر وہ داغ بن رہی ہے جو کسی کا کھاتا ہے اس کو گانہ پڑ جاتا ہے اپنے مدارس کو کن فائننس کرو تاکہ ان کو آلِ باطل کی در جانا نہ پڑے اور جو آلِ باطل کی در محض اس کاروبار کی گھر سے جاتا ہے سمجھتا ہے مسجدیں بیچنا اور مدرسوں کی خریداری کرنا اور اس طرح کا یہ کاروبار کافی مسجدیں بھی باقی ہیں تندگ بیچی ہیں اور بھی کہ بیچی جائیں تو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مسجد فروشی کے جو مہم ہے یہ آپ کسی پر بھی اعتماد نہ کریں کسے باشد مسجدوں اور مدرسوں کی بڑی اچھی طرح سے حفاظت کریں اور ان کو بدعقیدہ لوگوں کے پیسے سے پاک رکھیں کیونکہ وہ آپ کا لیگر رائٹ نہیں ہے یہاں کی کونسے آپ کو پیسے دیتی ہے یہ آپ کا لیگر رائٹ رلے سکتے ہیں یہاں کی سوشنی چکوٹی آپ نے پیسے دیتی ہے آپ دلیگر رائٹ ہیں یہ چور دروازے سے تو آپ نہیں لیتے اس لیے کسی چوری کے طریقے سے آپ ان کی مدہ سرائی کرنے کے پابند نہیں ہے مگر جو چوری کے حصولوں کے ساتھ لیں گے ظاہری طرح پر کہیں نور کا مون کر بھائی مان ہے اور اندرونی طرح پر اس سے پیسے لے کے کھائیں تو پھر آپ آئندہ کیسے کی گئے یہی مقصان ہوا ہے کہ جب سے لے کر چور دروازے سے پیسے شروع ہوئے ہیں لوگوں کی بولیوں ہی بدل رہی پہلے نہ سو جتی تھی یہ چالے سبا تجھے پہلے نہ سو جتی تھی یہ چالے سبا تجھے کوئے سنم کی لگ گئی شاید آوا تجھے یہ تھا آج کا بیگام امید ہے امید ہے کہ آپ نینک گوہوں میں یاد رکھیں گے اور یہ تعلیمات کے بارے میں مدارس کے بارے میں مساجد کے بارے میں اور میلا ادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بارے میں جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں امید ہے کہ آپ بل کی تختی پہ لکھیں گے اور میں آخر میں شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی برپور شرکت فرما کے آج کے جلوس کو کامیابی یہ منزل تک ہو جایا اور میں منچسر کو اپنا گھر سمجھتا ہوں میں نے اپنے انقلابی مہم کو منچسر سے شروع کیا تھا اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ میں یہاں میمان ہوں بلکہ میں یہاں میز بار ہوں چاہیے یہ تاکہ باقی علماء اکرام جن کے فیوز و برکات سے میں بہت استفادے کی راہے رکھتا ہوں وہ ارشاد فرماتے ہیں میں ان سے استفادے کرتا مگر آپ نے مجھے بجبور کیا امید ہے کہ آئندہ پیسہ نہیں کریں گے مجھے علماء کے بیارات سے استفادے کا موقع فرام فرمائیں گے آپ ان ساری باتوں کو یاد رکھیں گے اور جو لوگ والترسلو سے وقت سے پہلے نکل آئیتے ہیں میں ان کا بھی شکر بزار ہوں کہ ایک سو پینتیس کی طاقہ بھی علماء اکرام نے شرط کی اور ہم کیونکہ پریس والوں کی کشامت نہیں کیا لکھتے کیونکہ ہمارا پریس مدینہ والی سرکال ہے تو وہ جو ان کے حاضری لگ گئی لگ گئی ہم نے کسی کو سر دکھلا کے پیسے تو نہیں لینے کہ بتلائے کہ اتنے آدمی تھے ہمارے پاس واقعات کی دنیا موجود ہے اور دیکھئے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا حسین کا نام تو بولتا ہی رہے گا یزید روزانہ نہیں پیدا ہوتے ہیں بٹنوں کے پر ایسا گرا کہ قیامت تک خواب ڈیرھ یزید بھی کیوں ہو جائے لیکن یہ بھی کہتا ہے میں یزید ہوں حسین کے قلام قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے تو یہ سرسرہ آگے کئی بیپاری اس میدان میں لوٹے گئے پتہ نہیں کتنے بیپاریوں نے اور لوٹا جانا ہے موکر ہمارا کافرہ پر ٹھیک مندل کی در جا رہا ہے ہم آپ لوگوں کے شکروزار ہیں خصوصی سے منچسٹر والوں کے کہ یہ قدم درم سخن قلم ہر طریقے سے ہماری محبوطیاں ترتے ہیں اور آج ہمارے والتوں سٹوکی بھی بھاری ایک سریعت آپ کے پاس موجود ہے کچھ اپنے گوشت مجبوری کی وجہ سے جا چکے ہیں لیکن اس وقت میں اندازے کے بطاق کہتا ہوں تقریباً کوئی سو کے ہر پیر میں افراد اس وقت میں مجلس کے اندر ندر آ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سلسات جیسے کے بھی آل حق لوگوں کا جلسہ ہو اور میلاشی کے جنور سے آپ اس میں ضرور جائیں آپ کا صرف اکٹھا ہو کے بیٹھنا یہ ایک انقلاب ہے جرمنی میں جو فاشیز اور غازیز جنوی تھی جیتنے والوں نے صرف کالی کمیسیں پہن کے نام تو بزارہ کیا تھا کہ ہم کتنے انہوں نے گدوں کو بھی کالی کمیسیں پہنا دی تھی اور کل اس کا نمونہ گزرا ہے بٹو صاحب رہے پاکستان میں جو الیکشن جیتے تھے جناب ایک تانگے پر بیس جنڈے لگے ہوئے کہ جب تک قریب آتا ہے دوسرے تو یہی تحصیل پہ دو کہ بیس جنڈے اس کے ساتھ ہیں آل سنت اور جماعت سارے کل کے چپ کر کے ہی دکھنو اور کہاں یہ میلات کا جلوس ہے تو آل باطل کی تو دیکھتا ہی فونگ نکل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے یہ مہم آپ کی کامیار جاری ہے اب میں آپ سے اجاز شاہد ہوں اگر وہ میرے اور آپ جیسے بشر ہوں تو کبھی کسی انسان کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا گا میں آدمی ہوں این عبادت کی حالت میں سرکار کے دشمن کو جلانا عبادت ہے